جناب سپیکر سائی پر خیف لارے ہیں جناب سپیکر سائی پر جناب کاری سائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَانِ فَقَانْتِلُوا الَّتِي تَبْغِيِ حَتَّى تَفِيئَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِتُوهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِعْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ کا ارشاد ہے اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائے اور ان کے درمیان اختلاف فیدہ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسری گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کیوں اللہ کے کوہ حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومن تو ایک دوسرے کے بائی ہے لہٰذا اپنا بائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائے ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورت دوسری عورتوں کا مزاق اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو ایمان لانے کے بعد نافرمانی فسق میں پیدا نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے بازنائے وہ ظالم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جی جی مینہ خان صاحب مینہ خان کا مائیک آن کریں جی سر بہت شکریہ سر ایک گزارش ہے سر اس وقت ملک کے اندر آئین کی پامالی ہو رہی ہے انڈکلئر مارشل آہ ہے سر میں چاہتا ہوں کہ آج کی معمول کی کاروائی محتل کی جائیں اور آئین کی پامالی اور انڈکلئر مارشل آہ کے اوپر جو ہیں ہاؤس کو بات کرنی دی جائے بحث کرنی دی جائے شکریہ سر جو مینہ خان صاحب نے بات کی ہے کیا ایوان اسے متفق ہے سو معمول کی کاروائی محتل کی جاتی ہے تاکہ جو صورتحال جناب مینہ خان بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر تفصیلی بات ہو سکے مینہ خان آپ بات کریں گے رمجد صاحب آچھا آپ دو تین وزیر صاحبان چلے جائیں میڈیا والوں کے ساتھ چلے جائیں دو تین صاحبان آئین سر جناب ڈاکٹر رمجد صاحب آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ شکریہ جناب سپیکر صاحب کہ آج آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر موقع دیا بات کرنے کا سپیکر صاحب آہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہوا جس طرح آئین کو روندہ گیا روندہ گیا جس طرح پاکستان تارکین صاحب کی ایمین ایس کو پارلیمنٹ ہاؤس کی گیٹ سے اٹھایا گیا جس طرح ان کی تظلیل کی گئی اور جس طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسدار ہیں آئین کو بھی پاؤں تلے روندہ گیا اس کی مثال پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی اور جو لوگ گربتار ہوئی کل ان کا گناہ صرف ایک گناہ تھا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان تارکین صاحب سے منتخب نمائن دی تھی انہوں نے الیکشن جیتا تھا عوام نے ان کی اوپر اعتماد کیا تھا اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب اور خان صاحب کی نظری کی ساتھی تھی تو اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن سپیکر صاحب جو ہماری حکومت ختم ہوئی تھی جو ہماری ساتھ ہوا تھا ہم اس پر توڑا سا پردہ ڈالے تاکہ جو نپرت پاکستان فوج کی خلاف بن گئی ہے جو آئی ایس آئی نے جو کچھ کیا تھا میں یہ سب ایوان کی سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تارکین صاحب کا ایجنڈا پاکستان تارکین صاحب کی بانی چیئرمن عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ علیل ایلان ہر جگہ پہ کہتی ہے کہ پاکستان کی پوج ہماری پوج ہے پاکستان کی بقا سالمیت پاکستانی پوج سے ان کی ساتھ منسلک ہے لیکن پاکستان کی پوج میں اور آئی ایس آئی میں ایم آئی میں ایسی لوگ ہے جو ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے وہ پوج کا ایجنڈا نہیں ہے ہم لوگ ہم کبھی بھی اپنے پوج کو ڈگریڈ نہیں کریں گے لیکن ان پوجیوں کو جو بارڈر پہ لڑتے ہیں ان پوجیوں کو جو اس ملک کی بقا اور سلامت یہ کیلئے لڑتے ہیں لیکن یہ جو چند لوگ ہیں جو ایک درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو بغضی عمرانی میں مبتلا ہے اور وہ لوگ جو پاکستان پوچ کو بدنام کر رہی ہے وردی میں وردی پہن کر جو پاکستان کی بنیادوں کو کوکلا کر رہی ہے جس نے پوری ایک ڈیڑھ سال دو سال پاکستان کی عوام کی خلاف جنہوں نے کاروائیہ کی اور میں اس کی ایک ایک کی ثبوت دوں گا جناب سپیکر صاحب پچھلے جولائی کو بیس اکیس جولائی کو میرے گھر پہ ریٹ پڑتا ہے اس میں نقاب پوش آئی ایس آئی کی لوگ ہوتی ہے اس میں ایم آئی کی لوگ ہوتی ہے اور وہ اور وہ ریٹ جو ہے وہ پولیس پولیس اس کو جو ہے نا اس کو لیٹ کرتے ہیں ڈی ایس پی مجھے کہتا ہے اس کو بلاؤ یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھی وہ مجھے کہتا ہے کہ منگورس سرکٹاؤس سے یہ دیکھو مجھے میسیجز آ رہی ہے مجھے گالیاں مل رہی ہے کہ ڈاکٹر آمجد کی گھر میں گس کے ان کی بیڈروم کی تصاویر نکالو ان کی خواتین کو بیزت کرو ان کو سوشل میڈیا پی لے کے آو اور جب اور جب میں وہ رو کی رو میرے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہاں پہ سرکٹاؤس میں جو لیپٹرین کرنل بیٹا ہوا ہے وہ مجھے دم کیا دے رہے کہا رہا اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کے خواتین کے ساتھ میں اس طرح سلوک کروں گا تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو آئی ایس آئی وہاں پہ بیٹی ہے اور یہ جو چند لوگ بیٹی ہے یہ اس لئے بیٹی ہے کہ یہ ہمارے خواتین کی بیزت ہی کریں یہ ہمارے بچوں کو اٹھائیں اور اسی رات آٹھ بجی میرا بیٹا اٹھایا جاتا ہے اور سپیکر صاحب اس کی عمر کیا ہے اس کی عمر ساڑھی گیارہ سال ہے مجھے بتاؤ سیاست میں کر رہا ہوں میرا بیٹا سیاست نہیں کر رہا ہوں تو سکول کا سٹوڈنٹا پانچوی کلاس کا جماعت میں پڑتا تھا اچھا اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو اور میری حجری سے چار پن بندوں کو اور بھی اٹھایا جاتا ہے اور پولیس جو ریڈ میں شامل ہوتے ہیں وہ علالیلان کہتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ہی آئی عیسائی والے ہمارے ساتھ جو نقاب پوچھے جنہوں نے ماسک لگائی ہے جو کپڑوں میں آئی ہے یہ جو آئی عیسائی کی لوگ ہیں ان سے جا کی پوچھے کہ کیوں ان نے اس کا نام لیا اور اس کو ڈبل ون ڈبل ٹو میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی سر پر نقاب ڈالا جاتا ہے میری بیٹی کی اور میری بیٹی اور میری ساتھ بارگینی ہوتی ہے مجھے ان نمبروں سے کال آتی ہے کہ آپ یا سیاست چھوڑ دے یا خان کو چھوڑ دے ورنہ آپ کے بیٹی کو ہم مار ڈالیں گی مجھے بتاؤ ہماری ملکی جو ایجنسیا ہماری ملکی یہ عیسائی کی لوگ یہ اس لئے بیٹی ہے کہ پولیٹیشن کی نظرے کو چینج کریں یہ اس لئے بیٹی ہے کہ ہماری ایمان کو چینج کریں یہ اس لئے بیٹی ہے کہ ہماری وفاداری کو چینج کریں اگر ان کا یہ کام ہے تو برائیم ربانی بارڈر ان کو چھوڑ دے اگر ان کا یہ کام ہے تو برائیم ربانی یہ جو آپ کربو روپائی پنڈز لے دیے امن کی نام سے اس کو چھوڑ دے یہ کام شروع کریں جناب سپیکر صاحب جب ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو لے کی جاتا ہے تو میرے پاس میرے ساتھ ان نمبرز بھی بارگین آتا ہے اور سی ایم صاحب گنڈا پور صاحب جو اس وقت ہماری پریزیڈنٹی ہوا میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے یہ جو موجودہ آئی جی بیٹا ہوا ہے ان کے ساتھ اس کی میسیجز ہوتے ہیں آپ بھی بھی میرے پاس ان کی میسیجز پڑے آلی ایمین صاحب کی سی ایم صاحب کی کہ انہوں نے اسی کہا کہ آپ کی گھر میں خواتین نہیں ہے آپ کی بچے نہیں ہے کہ آپ ڈاٹرامجد کا بیٹا آپ کی پولیس کی ریٹ میں آئیے سائے والی اٹھا کی لے کی گئی ہے اور ان کو دھمکیا دے رہی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی نہیں چوڑی تو ہم آپ کی بیٹی کو مار ڈالیں گی مجھے جب یہ چار پانچ دفعہ کھال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں علیل ایلان کہتا ہوں کہ میری جو کنورسیشن ان کی ساتھ ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ پچھل جائے کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا میں نے میں نے اس بندے کو کہا اور میں جانتا ہوں کہ کون کون وہاں بھی سرکٹا اس میں بیٹے ہیں میں نے اسے کہا کہ میرے تین بچے اور بھی ہے ان کو بھی لے جاؤ ان کی سرکٹ دو میرے پاؤں میں راکی رکھ دو تب بھی میں پاکستان تارکین صاحب کو اور اپنی نظر کو اور اپنی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا سپیکر صاحب بہت ہو گیا بہت ہو گیا انہوں نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی پوجھ بھی نہیں کرتے مسلمانوں کی خلاف پلسطین میں انہوں نے جب میں نام لے کے کہتا ہوں کہ آئی ایسائی نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی بھی پالیسی نہیں ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اسرائیل جب کسی کی خلاف ایکشن لیتے ہیں خاص کر مسلمانوں کی خلاف تو وہاں کی بچوں اور خواتین کی تزلیل کرتی ہے تو میرے خیال میں ان کا ایجنڈا وہ یہ ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کچھ لوگوں کی بارے میں یہ بات کر رہا ہوں پوری فوج پوری آئی ایسائی پوری ایم آئی کی بارے میں نہیں کرتا کیونکہ اس فوج میں میری بھی چاچی مامی اور میری بھی کزن ہے اس فوج میں اس ایوان میں بھی بہت سے لوگ بیٹی ہے ان کی بھی رشتہ دار اس میں بیٹی ہے لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ جو بھی پوجی ہمارے ساتھ ملتے ہو کہتا ہے نائنٹی پرسنٹ پوجی جو ہے وہ پاکستان تھا لیکن سب کی نظرین کے ساتھ ہے جناب سپیکر صاحب مجھے توجہ چاہتا ہوں سپیکر صاحب مجھے ساڑھی چار بجے کال آ جاتی ہے اس انہوں نمبر سے اور سب کو پتہ ہے یہ انہوں نمبر ہے سب کو معلوم ہے معلوم ہے نا سب کو کی کون ہے مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ تین سکنڈ کی ویڈیو کریں کہ میں سیاست نہیں کروں گا بس یہ بتا دے میں نے کہا کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا کہتے ہیں پھر مجھے کہا کہ آپ کی بیٹے کو ہم نے مار ڈالا میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ آپ نے میری بیٹے کو مار ڈالا لیکن میں اسی سے بھی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں گا اور نہ میں جھکوں گا میں خان صاحب کے ساتھ کڑا ہوں میں اپنی نظرین کے ساتھ کڑا ہوں میں اپنی ایمان کے ساتھ میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا اور میں الحمدللہ کڑا رہا میں جھکا نہیں اس کی بات مجھے ساڑھی پانک بجی میرا بیٹا میرے گھر پہ آ جاتا ہے اور میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کیوں کہ وہ بیچارہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی والد سے بات کریں لیکن وہ میری بیٹے نے کہا کہ میں والد صاحب کی ساتھ بات نہیں کروں گا چھوٹا تھا یہ میں وہ حقائق بتا رہا ہوں میں قرآن پہ حل لے کہ یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بتا رہا ہوں اور رکھوں گا بھی کہ یہ جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساری صوبیہ اور ساری پاکستان کے عوام کو ان لوگوں کی جو چند لوگ ہیں جن کا ذاتی جنڈہ ہے ان کی عزائم کا پتہ چلے کہ ان لوگوں کی ذاتی عزائم کیا ہے اس کے علاوہ جناب سپیکر صاحب دوسری دن میرے بہنوئی کو اس کو بلایا جاتا ہے کہ جا کے ڈاکٹر امجد کے گھر میں ان کے خواتین کو کہو کیا بھی تو ہم نے اس کو بیٹے کو چھوڑا ہے لیکن اس کی بات اگر اس نے اپنا حجرہ نہیں چھوڑا اس نے خاند کیلئے آواز نہیں چھوڑی تو ہم اس کے خواتین کو اٹھا کی ان کی بھی حرمتیں کریں گے ان کی نازیبہ ویڈیو بنائیں گے اور ان کو جو ہے ہم وائرل کریں گے تو یہ بھی میرے پاس ایک ثبوت ہے تو میں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ بہت ہو گیا بہت ہم نے کمپرومائس کیا اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اسمبلیوں میں ہم آکی اگر اپنی بچوں کو اور اپنی عوام کو تحبز نہیں دے سکتی تو میری خیال میں اس اسمبلی میں آکی بیٹھنا یہ ہماری لئے بائی سے شرم ہے کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھیں ہم اسمبلی میں آواز بھی اٹھائیں گی ان لوگوں کو بے نقاب بھی کریں گی ان لوگوں نے جو پاکستان کو ستتر سال لوٹا ہے اور ہماری سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا ہے اور ہمیں جو اینہ پختون اور پانجابی اور بلوچی اور کشمیری کی نام پہ لڑایا ہے انشاءاللہ اور نہیں لڑیں گی ہم یہ جو اہوان بیٹھئے یہ جو ہماری حکومت راکین بیٹھئے اور جو اپوزیشن والی بھی میرے ساتھ اگری کریں گی کہ ہم نے قربانی دینی ہے چاہے وہ ہماری شہادت پہ ہو چاہے وہ ہماری نقصان پہ ہو چاہے وہ ہماری خواتین کی بیزتی پہ ہو یہ کرے اپنا کام لیکن ہم نے اس پاکستان کی بقاہ کیلئے اس پاکستان کے سالمیت کیلئے یہ قربانی سیوان نے دینی ہے اور ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس کی بات نہ ہم کمپرومائس کریں گی اس کی بات جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے جو آئین کو رہنتی ہوئی اداروں میں رہ کے آئین کو رہنتی ہے ہم ان کو بینقاب کریں گے جناب سپیکر صاحب یہ پرسو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں ہمارے سیاسی سے کوئی کام نہیں ہے جو کل پارلیمنٹ میں ہوا یہ میرے اپوزیشن کی دوست بیٹی ہے ساری وہاں پیڈی ایم کی شکل میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اون کرتے ہیں کہ یہ حکومت وفاقی حکومت نے کیا ہے کل میرے خیال میں کوئی بھی اون نہیں کرے گا ان میں سے کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے اگر وفاقی حکومت نے نہیں کیا تو ان کو بھی تھوڑا سا زہمت کرنے ہوگی ان کو بھی اپنے آپ میں تھوڑا سا کرج لانا ہوگا یہ بتائے کہ جن لوگوں نے کل یہ کام کیا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی تقدس کو پامال کیا ہے تاکہ یہ لوگ بھی ان کو بینقاب کریں گی اگر اس طرح نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہماری حکومت ہے یہاں کھیپی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے چلو پی ٹی آئی والی جانے اور ان کا کام جانے تو میرے خیال میں یہ اس قوم کی ساتھ زیادتی ہے اس ملک کی ساتھ زیادتی ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو ہر بات پہ آتی ہے ڈی جی آئی ایسٹ پی آر صاحب اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ڈالر نیچے گیا کبھی کہتے ہیں اوپر گیا کبھی کہتے ہیں ڈی ٹی پی اوپر چلا گیا کبھی نہیں چلا یعنی ان کی وقالت وہ کر رہے تو یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست ہے کہ یہ کیا ہے کہ روز آپ آکے وفاقی حکومت کو حالانکہ وفاقی حکومت تو ان کی بھی حصہ کیوں پی ہے وفاقی حکومت کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے سیوائی ابتتاؤں کی سیوائی دوروں کی اس کے علاوہ ان کا رول کیا ہے ہر ڈسٹرک میں ایک پوجی بیٹا ہوا ہے ایک بندہ بیٹا ہوا ہے جو ڈی سی کے کانٹرول کر رہا ہے ایسی بیٹا ہوا ہے جو اس کو کانٹرول کر رہا ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پھچھلے ڈی پی او سابتہ اس کو میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی نیچے چلی گئی کہتا ہے ہمیں تو کوئی کیپٹن بھی فون نہیں کرتا ہمیں تو صوبہ دار فون کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو اور اس کی بھی عزت نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ پارٹی چھوڑ جائے تو اگر ایک ڈی پی او کیا اور ایک کمیشنر کیا اور ایک ڈی سی کی یہی عزت رہ گئی ہے کہ ایک صوبہ دار ان کو ان کو ڈیریکشن دیتا ہے تو میرے خیال میں اس ڈی سی کو اس ڈی پی او کو اس کمیشنر کو اس ڈی آئی جی کو اس کو شرم آنی چاہیے اس کو یہ نوکری چھوڑنی چاہیے جناب سپیکر صاحب اللہ پاک نے ہمیں ازاد پیدا کیا ہے اللہ پاک نے ہمیں ازاد سوچ دیا ہے اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ عصاب کتاب کرے گا روزی حشر کی میدان میں کہ آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا آپ کو میں نے عقل دیتی آپ کو میں نے اختیار دیا تھا آپ نے کس طرح استعمال کیا اس کی پوچھ ہوگی جاکہ کتابی پڑھیں جاکہ پوچھ لے علماء سے پوچھ لے اسی سے ہم سب سے پوچھ ہوگی کیوں ہم غلام پیر رہی ہے کیوں ہم یہاں بھی اس پارلیمنٹ میں بھی غلام بیٹی ہے وہاں بھی بھی غلام بیٹی ہے تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی اور ہم اس قوم کی جو تنزلی ہے اس کی باقاعدہ طور پر اس میں ہم ملوث ہے اگر ہم نہیں بھولیں گی اگر ہم ان لوگوں کو جو بچی کچھ لوگ ہیں جو ایک مٹی بر لوگ ہیں جو جس نے پاکستان پوچھ کو بھی بدنام کیا جس نے اداروں کو بھی بدنام کیا اور ان کی جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ذاتی مقاصد ہے اور ذاتی انا ہے ذاتی بغض ہے ایک بندی کے ساتھ ہے ایک نظریہ کے ساتھ ہے حقیقِ آزادی کے ساتھ ہے ان کا جو بغض ہے میں ان کو اگر ہم بے نقاب نہیں کریں گی اور یہ اسمبلی کا اپلور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سب اٹھ کے بولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے اوپر کتنے فرشریز ہمیں کیا گیا ہمارے اوپر کیا کیا بھی تھی چھے دپا میں جناب سپیکر صاحب جیل گیا ہوں جیل میں بھی یہ جو جی ای ٹی کی نام سے بنی تھی یہ جو لوگ آتی تھی ای 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 اور کچھ انٹرکرپشن کی لوگ یہ ہمیں کہتی تھی کہ پاکستان تارکین صاحب کو چھوڑ دے علی لیلان کہتا ہوں ہلفین کہتا ہوں میرے ساتھ جیل میں لیاقت صاحب تھی شفی اللہ خان تھی ہمائیون خان تھی ان سے پوچھ لے قرآن پہ ہاتھ رکھی کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اس سپریڈنڈ کو بھی بلاو جیل سپریڈنڈنڈ کو کہ اس کی سامنے وہ کہتی تھی کہ آپ پاکستان تارکین صاحب کو چھوڑ دے پاکستان تارکین صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کی کاغذات بھی ریجٹ ہوں گی آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گی آپ کی جو آروز ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہوں گی تو یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا ان کا کیا کام ہے کہ ایکا یہ اسائی کا ڈارکٹر آگی مجھے جیل میں دم کیا دیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے سپریڈنڈنڈنڈ کو کہ اس کو ڈٹسل میں ڈال دو کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتا یہ ہم پی گزری ہے ہم بتائیں گی جنابی سپیکر صاحب اس لئے بتائیں گی کہ یہ ہماری جو بچے ہیں ہماری جو مستقبل ہیں ان کی بقا کا مسئلہ ہے ان کی سالمیت کا مسئلہ ہے ہم ان کے جو ہماری بچے ہیں ان کو بھی اتنا ٹارچر کیا گیا ہے ہماری ایک ایک رکن کو جو یہاں پی بیٹا ہے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے ان کو بائی پورس ان سے پارٹی چڑوائی گئی ہے اور ان کو لالچی بھی دی گئی ہے مجھے خود لالچ دی گئی ہے کہ کریٹر گورنمنٹ میں آپ کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے اس طرح آپ کو الیکشن بھی جتوائیں گے تو میرا تو جواب یہی تک سیرا سادہ کہ میں نظرے کو نہیں چوڑ سکتا کیونکہ میرے لئے نظرے کو چوڑنا ایمان کی چوڑنے کی مترادف ہے تو اگر میں اور یہ جو نظرے خان صاحب کا یہ میرے خیال میں ان سب لوگوں کی دل کی آواز ہے یہ خان صاحب کا نظرے تو ایک بات ہے لیکن یہ ہمارے دل کی آواز ہے اس لئے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں ہم ان کے ساتھ اس لئے کڑے ہیں اس نظرے کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کہ وہ حق بھی ہے وہ سچائی بھی ہے تو جناب سپیکر صاحب میں یہ جو ہماری میں نے جو باتی کہی یہ سب ریکارڈ پہ ہے حلفاں کہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی لوگوں نے حامی باقیدہ ٹارچر کیا ہے ہماری خلاف انہوں نے چھاپی پڑھوائی ہے ہماری بچوں کو اٹھایا ہے ہماری خواتین کی تزلیل کی ہے اور آج ہماری خواتین کی تزلیل ہوئی ہے کل پوری خیبر پختنخواہ کی خواتین کی تزلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گی اور ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے نا وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا وہ روکنا ہے اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا وہ ہاتھ ڈالنا ہے اب ہم ہاتھ ڈالیں گی انشاءاللہ ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گی کیونکہ کیونکہ یہ ہماری ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہم ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم بھی ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گی کیونکہ آئین کو یہ نہیں مانتے اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تو اسمبلی کی پلور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تنخواہ بھی لیتی ہے عیسائین کی ذریعے یہ اپنے بچوں کو پالتی بھی ہے ان کو آزار مربی بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی بات ان کو پلاتس بھی ملتی ہے ان کو کاروبار کے لئے پیسہ بھی دیا جاتا ہے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانیں ہم کیوں عیسائین کو مانیں پھر عیسائین میں امیڈمنٹ کرو عیسائین میں کہو کہ یہ جو لوگ ہیں یا یہ عیسائی ہے یا پاکستانی پوجھ ہے یا جو یہ بچے کچھ لوگ ہیں ان کے لئے کوئی شک ڈال دو کہ یہ سب گناہوں سے مبادر ہے یہ جو بھی کریں گے یہ کریں تو ٹھیک ہے پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو کریں گے پھر نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب یہ وہ حقائق تھی جو میں نے بیان کی میں اپنے سارے ایوان کو کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے ان کا باقاعدہ نام لے لے تاکہ یہ لوگ بنقاب ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس سیاست کی خاطر اس زیدہ ورانہ کی خاطر بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب بسم اللہ رحمہ 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 اور انگزیب خان بات کر لیں اس کے بعد آپ کر لیں جی اور انگزیب خان اور انگزیب خان کا مائیک آن کریں بسم اللہ رحمہ 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 اور انگزیب خان کا مائیک آن کریں اور انگزیب خان کا مائیک آن کریں اور انگزیب خان کا مائیک آن کریں تاشا حقیقی مجلس مشروع کو حالات پٹیکی کس پیکر سے ولی چکل قانون مپخپلا جڑوو بیا عمل پنشو کولے بیا غغا حلق زبا زندہ مثال در کم ڈاکٹر سے بیری خبری ہو کے آگا خبری زنری پیٹ کم زندہ مثال سپیکر سے ابدادے چپو نو سے تمبر بندے دویور جمعکی و جلسا پاکستان تحریک انصاف نن آٹھ تحریک میں سوری آٹھ ستمبر بنے نن دو غی جلسے دمرا زور ورکڑے دے چاخپی نلگی پزمکے باندے تاسو دے دی خبریں سوچو کے بگاپ نشل اسمبلی کے آگا میں نے گانسے بان دے پیٹی آئی چھا گا اسمبلی نے گرفتار شو گیر شرم و کام دے تیو سڑے غادہ آمی نمیندہوی و بیا نشل اسمبلی کے وفاق ناک قانون پس کی گی و سپیکر سے ہم دے پرا شرم خبر دے دے کام اسمبلی چھتا فورم فٹی سو مندرہ گلے تو دمرا غلامی چھتا دخپل میں امبرت تحفظ نشکوالے نکس پیکر سے اب داغش ہے سپیکران یاداش وزیر ازم یاداش افساران پا دیموت مسلطوی بیل پل ما پکار ندی استفاد وار کی نند تا دھن غلام جور کڑا دے نند تا یو جمہوری خسن دے جلسا نند تا امران خان سرا ٹھول قوم ملار دے تب دے چھا چھا نظریہ بینے ڈاکا چھوئے لیکن چرینگے ڈاکٹر سیف خبر ہو کا چکلے موو چھت کو پجل کے قسم قسم آغیر آکو چیار تا با دا جور کن دا جور کن دا پرٹی پریک دا والے بیاج جمہوریت مانا تشوا زب اس پکر سے دا خپل زہن خبرت ہوکم بیسی کلی زیو آور شیز بزنس مینیم کن مو پیجنی شپک کلام پسینڈ کے تیر کڑی دی زب بار ملکی مو مابنے دلتے ایفیاری کارتی چکلے ہی کورتا ماخپل ٹریولنگ گی ٹیل و خیلتے جناب زخباریم دا فیر مابنے پکون کرنے ان کے کارتے چکلے ڈی پی او ڈی سینے تا پوسوکو چکلے ڈی سینے تا پی ٹی آئی کاسی دا پی ٹی آئی تا جینڈی ورکوی دا پی ٹی آئی سپوٹ گئی چکلے ڈیر افسوس خبر آدھے چکلے ڈیر پاٹی سپورٹ نشنگ کولا ہے نبیات سے ضرور دے چکلے ڈیر پاٹی ٹیم خراب پاؤں سپیکر سے بگنے لوا مو آورسیس پاکستانی مغبی وطن خلقیو مو بارنا ڈیر پا تقلیب پیسے گا ڈو دلتا انویشکو مری کے مای پراجیکٹ شروع دے خاصت مری امنواز کور مختا دے و دقا بیلڈنگ اپرول شتا مو کمل طور پر ماسرار شتا بایراز مطابق دے ندقا دا ما بیلڈنگ بنے یو تیس مرتبہ آپریشن ہوشو والے دا کاس تا پی ٹی آئی دے موسیقا دا تا پوز کام دی سمبلی ممبرانونا چی آورسیس کاس پا تقلیب پیسے گا ڈیر پا دی پا دی خپل ملک که انویشکو کسی گا ڈیر پی ٹی آئی کاسی گا ڈیر پا دی ملک نتو باس اخ پی نمو پا مری کورڈنگ دا خبر کردی دے چا دا دا ما ملک دے زبا انویشکو مکام انویشکو مزلہ کام زبا دا خالاتو مقابل هم کام زبا انشاللہ وطلا چاک پر خواقوک بی چاہار طورا زورو کی نو انشاللہ زبا سلامی نکام زبا ان دو خرکو تا شکست بر کام تا خبر ٹولی پرکارد دی بیاد تاستا پادشتا سپیکر سے کلا چا دیلکشن دار شروع شو دس ممبر نیستا چا پا غبن افیار نیو کارد نور خبزیاب پرکارد دا چا پا مو بندے تین سو دوم کاردی چا تا قرچی کے مڑے کڑے دی دی تیم کے دوا درے کو لگی چا تلنے باہرحال آم اٹھول ہائی کوٹ میرا بنی چا تول چیلنج کو ما اٹھلے سیل کے ما فضور ملونے سیل کو چا تمہو دارا الکشن تا ما اردی تا قصہ مکڑا دے لا الہ الا محمد رسول اللہ چا مرگ رے کہو چا شہادت گڑا خوزو بتا الکشن کو علنکہ ما دا کیپی الکشن تا ارادانوہ ما اردی تا بیا خودا چانس را گا سیل کے سیل کے سیل کے سیل کے ساتھ خوزد زم کڑا دے مقابلین ہم کڑا دے دے ایمانیو تک ازاوہ ما ای کام انشاءاللہ سپیکر سیب زبدا خبرو کم درتا چکلا مو ممبران جور شو انتارانو حلف خستے دے ننچ دی ملک سرات سراوان دی دنکابل برداشتی دا مونشو برداشتی کولا ہے ننبا مو دے کیپی کیسی ملینا دا جمعیت تحفظ اور انشاءاللہ وطلع لیکن سریں گے ڈپٹر سے بیلو فوج دو مو دے سکون پس سرحدو بنے ڈپٹی کے بھی چاہتا شہادتی ملوی گی چوک مداب تکلیف ملوی گی پس سڑی گرمی کے ڈپٹی کے بھی آدم موسار تجونہ دی خونا آگا خلق تغاب پتا غد قواتونو بنے ناس تی غٹے غٹے ودیور سرادی دلتا ماتب تھول خلق غلطی استعمال ہوئی کلا نشو بردشکوال ہے انشاءاللہ گریوانت بلا شہو دا ملک مدے دا ملک مونور غلام نشو ستلے کچھرے پا دی ملک مدے مراحمونتا سپیکر صاحب نکچھریں گے ڈکٹر سے بیولا اللہ رب العزت ممواف نکی اچھ زورت دیستا چھ مدے اسمبلی کے ناس کیوں او مقصاد داری تقریم نکو پتش تقریم نم نکی دن آباد انشاءاللہ مو خدا پاکسرا دا وادا دی پا دی اسمبلی کے آوان ووٹ رکڑے دی اسپیکر صاحب دا غٹ خبر دا دی مو تا چھ ووٹ دی پر ردے رکڑے چھ تماتا روڈ جھوڑ کا تماتا بمبولا گوا تماتا کوئی ہوئے تماتا ٹوپیل نا 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 دا پیر الیکشن خالق ووٹ رکڑے چھ امران خان رحا کو زدتان تپس کام پا دی دوامتی جلسے ملتویشوے تریان زالان دو خان سے اپسرا وادا وقا تین شاہلا تاتا بولیارے کے ایس سورو کووٹی نوی تپ اسلام آباد سے جائے گی خپلا درنا وقا ایس مسئلہ نشتا اسلام آباد نہ بیلل یارے باند پی خوار نہ بیلل یارے باند زب پر ٹوئنٹی سکس آگا کی باند شئے ہو خباری سب بیل کل قدم چینشو خستا ہے بیار تیسی جزت ورکول انداج جمہوریت تے احلق پا صورا پا تکلیف ہو نشو لیارے باند ارشے باند دا تا پوس موکا اوگنا ونند کے پیکے عوام ما تلوک ڈشتکو رگزی سارا دیس پیکر سے متکل حل پیتالار شو مخیال دے تا ٹھول پوزی خبر ما سارا ان پیگان سہبان متفق بھی غیر دا یکی سوال کوی چا تاس تا خموڑ در کردو چا تاس تا جمہوریت تا حفظو کو امران خواہ را خلاس کو نو تاسو لاریو تاسوال تا جیس دن اس کے نس پیکر سے زدی سم لیننن دیخ پالا وام تا و حرین پیتا پکاردے چا خپل اوام تاوی چا بیدار شو موامک کب بارا اگست تکریر گیدا خبرو گا گنا چیار بنگلدیش چا غنم نو سباک نخلو بیا دا بنگلدیش آمی چیف نو سباک نخلو عوام نو سباک نخلو چا سام پخلال مو دا مار پکاردے مو دا مزید بین نور جوان ندے پکاردے مو تیرو پاکستان غنی ملک چا قدرتی حسن و نیچ سر ریسوس نبالا مال ملتے ننار چا نمو مخرومی نو مائن آباد چکم دو میس پلینو غن آباد تاپ پاکستان کے چمرا سرمیدار خلق تی چورکر خلدار خلق تی ستر پرسند خلق تکم دی مگریشنو کو دی ملک نلاڑو والی تشل دے غوط تمز دا درخواست کنسو ملتا واپسرا شو دا ملتا مو دے دا دا چا دا پلان ملک ندے دی ملک دا با خدیس ستی دا ملک مموس ستو پا نری بی ستو آلی باکا خیر و انشاءاللہ جمہوریت تحفظ دون دی مکوو نانسو دا کومی ڈرامی شروع دی کلانا وزا دا پانجاب پولیس تا دا پیل کام دا کی پیکی اسمبلینا چا خدا دا پرا غلط مائستی ملے گا غلامی پا دیماغ و ماغ گا زدی روڑا دا امران خلق پر نظری لار شو دا ملک جلوان مغاوڑی دا ملک کو چتو دا امران خان پر نظری لار شو وزا بدا خبرو کنس پیکر سی پی ٹی ایم منظور پشتون مدانیو چا پرشتا دی چا دا منظور پشتون کم غلط خبری دیا سیڑ تا کا خونس پیکر سیب دا تاپ توسط وزیر اللہ سبتانز دا اپیل کام چا اگا خبری چا غاد پاکستان دا پختانو پا مفاد کی دی آپ کبولی که غاد پیٹیا یوائی سا جورا دی و غنباد چا دا لکت داد کی اپوزیشن نست دا 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 روڑا دا کرشت کام چا خدای دا پرا پی ٹی ملک پی ٹی قوم را خواکے ایس مسارا نشتا خباکی گو ما مورون ہے و مدسار تاجیو خیر دے کتاسو فورٹی سیون فان بند رگلیو بیامو میں اخترام کو دی سیمبلی گناس کیو مکولی کیو خونہ پی ٹی ملک بندے نور چا سر کمپرومائز ہونا که زد توسط نتا دا تا پوز کام اونی سو تین سنٹالیس کے سپیکر سے پاکستان جور دے التنا ظلم شروع دے بٹو سیب سرت ہوشو بنظیر مخترامہ سیب سرت ہوشو نور سرت ست ہونشو ٹولی ڈیوائیڈ کریو دا ملک چس اشتمروان دے نندر مو وقتی چا نندر جذبا مو نکو سبا دا مو اولار دے غدا بدنگ دولا مپرگدو امیشا دا پرا با تغوتی کوو میں یو با جرنیل راشی یو با ڈائی جی ایس پی آر راشی اپناس بی غدر برے موٹوی تو مد پا لرزانوی تشل دے زگر تے کننشو بردشکوی دا خبر دا دا مو ملک تے دا دا مو خورا دے سپا دی ملک پا دی خور غیرتونو گو بیا با دی خپلو خدو بنے غیرتونو سپیکر سے نو مائی نبا چچنونشو حواتونو بیزتی وشوا مشومانو بیزتی وشوا الیکشن کتا سوگا دو چن رواسو لکو نونشو چچل دے مو پی ٹی آئی والا دا زمانو چا مو ملک مفاد پرا دا غاٹو سنو مظاہرے وکے چا خیر دے نن با ٹکشی دا حالات سباب دا حالات ٹکشی خود چم را مو سبر کو حالات رسانور خرابی دی اس پیکر سے دا خبر دا برداشنو دی نن تاوگورا انٹرنیشن لیول خالگو دا پاکستان پولیٹیکل پاکستان جمہوریت پوری خلق مزاگ کئی دیتا مو خبرو تا فیڈ شو کچیر مو کی دا غیرات وے دا سلیت وے انشاءاللہ تلا دا کسی بنوی نو خبری دیرے واشو سپیکر سے زدی خپلو طولو امپیگانو سبانو تا دا درخواست کام سترنگی مو دا خبرو احتمام وکو دا حقیق خبرو نو بلکل حقیقت سکوم دی تا چپاو نکو نن دا جہاد واختی مو ایچا شک نشتا تو سور پیٹیایو لکاسان دلتا ناستی دا عوامی نمیدگان دا تا سکل غزیان جو و دا با دا تیویم چا انشاءاللہ تلا شہادت مرد تا سینے مختا که دا خو خوشکسمات و خالب تا دا شمرگون ملوی گی چشی پرویکو دا دنیا خاطفانی دی نسپیکر سے اب انشاءاللہ تلا تا پتا سوچ سرا وزیرالہ سبتم دا مو درخواست دی چا باس اندوم را کفیوا نور چکوم دی عوام تول امران خان سرا ولار دی داد امران خان سپیان دی اغوز رون غرزی گی لگیا دی اغوز تامی ختمی گی لگیا دی نور عوام سرا ظلم نشو کولے انشاءاللہ مو با مختیو عوام با رپسیوی پاکستان پا خطر هر کس ان قربنی تا تیاریو دام خود سرا ودادی دی عوام سرا ودادی نور کمپرومایز دی ملک بند نشو کولے دیرہ میرا بلی جناب آمانیو خان ام پی اے امائیو خان کا مائی کان کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی کی امیدین یا کنا ودو یا کنستائین صدق اللہ مولانا رزیم جناب سپیکر سیب نن دیرہ دا افسوس خبرم دا او حیرانکون خبرم دا چی منگا پکا موضوع باسکو دا دومرا اهم خبرہ دا چی دا نن چی منگ دلتاناشیو که زمان دا پوزیشنل ملگری دی که منگیو که پا نیشدلی سملی کی دی که پا سینیٹ کی دی منگا دا دستوری پاکستان لاندی حلب چوت کڑے دی منگ دا پاکستان دا این لاندی دا وفاداری حلب چوت کڑے دی دا ملک زمانگ دی دا سلوری سویر زمانگ دی کشمیر زمانگ دی گلگت بلدستان زمانگ دی افسوس خبر دارا چی دا انیس سو سینٹالیس نج پاکستان دا حقیقی ازاده جنگ شروع کو او آخل کو تیوی چیارا پا دی ملک کنونگ دشگردی نمنو او افسوسلوٹنی ناٹی ور تیوی دا غیر نورستو پا دی ملک پا انگرونو یو بلقس ما مارشاللہ مسلط شوا دا این ولی دستور لاندی دی دی اساملی چکلا چیف منسرو ولگی اساملی ختم کی پا جنوری دوہزار تیس پا نائنٹی ڈیس کی دن دن منگ دا دی این پابندی چیل تبا الیکشن کی گی تا اخکارا خبر دا افسوس خبر دا دا چیل کم مقصد لپارا آغا نگران شیٹپ را غلیو دارا اینی سو منگ منو کم منگ پیشل ظلم اعتراضو خیر دے اغوی دخپل لغن اخوا سوار لسمیشتی حکومتو کو اول با دی خبریں تپوس کو چی دی خلقو کم غیر قانونی غیر اینی حکومت تیر کلی رہے ندی ورسر پایی پایی صاحب ممکو کم خلق چیل پا دی گی پوزارتو نگی پاییتی شوی دی چا تن خاگانی غیسی دی ماغ پر وجیر قانون سیرتوی لیو چی دا تیر بجر مونگ نپاس کو سکر چی دی خلقو غلط کار کلی رہے دیو در تن خاگ اس تو حق نو پا نائنٹی ڈیز کی دن 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 دیو سرپ یو کارو جا غیر ایلیشن کولو سرپ آغا مرسر اومانالا دا غیر نروس تومنگا ایلیشن تلاڑو پا ایلیشن کے چی سوشو تاس تپتاو چی زمونگ نا پا آخری ورز بانده سیمبل واقس شوی زمونگ نخخ ورانشوا خودی قوم تپتاو لگی دا چی دا امران خان چی کس پاین دی پا کم کم زیکی دی تا چاچی هر ایو نخ دا اگلی پا باری منڈیٹ بانده یوازی پا خیبر پختنوها که نا پا ٹول پاکستان که اگوی بیر زیاد توٹو نوور کلا دا قوم دور سی جلو کی تو پاک رواخلی تو پاک خرون زمونگ خان سے منگتارا نیولی جتو پاک رواخلی اگوی چی را جمہوری آینی جدوجید با منگنا دی مگل پا رکو جلسا دا زمون حق تی پا کراچے کی رونو پا کراچے کی سپیکر سے پاکستان تاریکین صاحب واضح اکسره تاغسته دے پا پنجاب کی واضح اکسره تاغسته دے پا گلگت بلدستان کسی ہوشو پا کشمیر کسی ہوشو پا دی خیبر پختنخواہ کی وسم منگا دا سوک بخوابکی گینا زمونگوسم لس پینزل لسیتونا با زمون پا پارم سین تالیس بنیغسی شویدی خو مونگوی بیام خیر دیزا وسم منگا غارو چی را زڑی خبری نزو تو دا ملک بچلو سوکر سے دا نومی پورس باندی مونگ پخپل حلقہ کیو لا الہ الا محمد الرسول اللہ کلیم بزر پا دروغ مسلمان منیم چی مونگ راوچی ہو پا طلبازی سرم انگا پر امن احتجاج کاؤ پر امن احتجاج ہم کاؤ شکل خان ناستے دا ڈاکٹر رمجسیر ناستے دا ملگری ناستے مونگا دا مونگ سر امنیگان ناستے ہو یا دا مونگ پاورد باندی مونگ دا لورس پیکر نمیلاوید چی را چاہتا تقریر و کو چاہتا خبر و کو دا شپی پا اتبا جی باندی یا سودکیر آگئی پا غیبینی دا جمعات لورس پیکر لگیدنی واغشنیشنی وگدی وگدی چی ورتوی او چی دا راگئی پا چونه ورزهی سر تا بیا قسم خرم چی منگا لارو دا چک داری چونه چی چرچل پیکر ورس رخوا کدی دا دا گریزانو دا وقت تونه پا تارسو چیاتی که جوڑا شویده دا سمامولی چونه نیده دا غیب مونگا ویزشت لکتلی و آغا مونگا خکارا مخی نیده دلی دا دا غیب پا یو یو گیر باندی سلور سلور انچه تکم دینو دا وسبن گیتونه دی دا گیتونه سیب کلاو پراتو زمون مخی زمونگا ورکاران چو ورغیلو مونگ دا پی جناتی شپیتیارا و جدا سوگ ورغی دی مونگ دا دیل پارا ورول چیرا سوگ نقصان ونه که زکر چین خانسیب چی کلا مونگ جلسه کدی دا مونگا جلوس کدی دی پا اسلامباد که مونگا یو گملا یو بوته نیرمت کدی پا آغا زماندی پا مونگا دا پول پاس فائرنگو شو چک دری دا سین لپاس کم پول پا مونگا چرچل پیکرن فائرنگو شو سمنگی ارور زاکر شهید پا مونگ سر پا وقمانی شهید شکرا شو سالور کسان پا ملا پا خپولگی دل پیرالای شو دولت کسان دل ماینر زخمیان شو زب اخپلا پا یو رس پجیباندی چک دری تانی تلارم تا خبر دی لپاس کم جی تاسو دی ادارو آغا دغو گوری ما دی افائر درسکولو لپاس ما اپلیکیشنو لیکو چا دی وقوی اندراج دیوشی تا خیلی ثبوت زما سر سر دی دا میڈیال سر سر دی ما تانی تار دارو رو روشید شو سیف دا تا درسکچستار تین سو میتر دا که اخواستا تانی دا دا چونهی دا بد دستا پولیس ونی نشتا سیود آغای زما رپورٹ شاوانه گستو زماین درخواست واقع استو پا سوال چی بکتل پا نو بجی بانی دیو افائر کلی رو پا بیک ڈیٹ کی پا روزام چکی وردزی پر خود دیو چی کم سر زاکیر شاید ملد دیو پا زاکیر شاید بانی دیو زاکیر شاید بانی دیو زاکیر شاید که آغای ملزم کردیم پکیده شرم پا کار دی چی رو سر دی ملد شی او تی پا قاتلانو که مواچه پا دری مورز باندی بیا آغای دا غنویستو چی رو دا خود شاید شیر دیو پا خپلا بانی دا سنگا قاتل کردیشی مقتولم شو قاتلم شو در شرم خبر دی سپیکر شاید دا غنویستو سی با مونگا لارو و مونگا چی کم دینا دا کورن بار شو دن پا کورو مانی چاپیش شروع شوی مونگا افایار نمیلویدو افایار زا مونگا قانونی حق چیرا مونگا افایار ملوشی چیرا زا قانون تزان مخام خکم دوله سرز پس تا شکین خان گواده مونگا پا ست تریقه مانی چی کم دینا افایار نقل را بیستو چیرا دا وکل پزریا بانده پا بار جون مانی منگا بی بی وکڑا پا بار جون دو ہزار تئیس مانی سیبا منگا بی بی وکڑا او منگا دو دری تاریخ خورستو پا بار جولائی بانده منگا دا بڑخیلی دا ای ٹی سی دا دالت نئی دا منگا بیل ریجیکشو او منگا گریبتار کو پا بار جولائی بانده پا ستر جولائی بانده دا لیوی پا کسٹیڈی که جکم تانده دا دا ای ڈب جو سبیدار سی برازی اسرار نو میره اسرار دن مناخلم دا لیوی پا ستر جولائی بانده اسرار نو میره اسرار نو میره دا الادن تانی طرح غیماتی ویچی را سستاس را میلاوی گا مانگا پی جانده سپیلو کپڑو که ہو ویچی را تا زمنگا یو سیب سر خبری ہو که مایسا سیب سوگ ده وی زمنگا دا ای ڈبلیو سب سیکٹر کمانڈر سوات ایرپان نو میره دا نو زگاخلم چی دا پا داگه وقت که سوگ پا آغازی که اون آغازنو که دیش داگه بلنو میخو ایرپان بیورتو بی آغاز ما سرا پا ٹلیفون مانده دا اولوکی موبیلو سراو ما سرا خبری وکڑی ویچی تا پا دی تانوو که پا دیگه وقتی ره تا سیاست که تا صفا خبرتکو ما کلیمو بیلا ویچی نا خطک سپا پاٹک شامل شا دی تانی نبوزی دی جیلو نبوزی استا با کور روائنی گی استا با بچی تختولے کی گی استا سر با ظلمونه کی گی تا میره بانی وقت صرف دا خطک سپا سر تا ملاوشا مورد سیبا زد دا خان سپا سر منگا دا وفا را دی احط کرده دی ویچی اگر خان صاحب نی ره تو پیر کیا کریں گے بیارت قسم هم دازمه الفاظ دی مورد اگر خان صاحب نی رهنگی تو خان صاحب کی قبر کمیٹی کی ساتھ هم وفا کریں گے دازمه الفاظ برسر دا غین روز تو نی مگیٹا بس دوباره سر را گئی دوباره را گئی ویچی را تر خطک سیب سر خبری وکا موردیز نکون خبری دی سری بخپل موبایل نا خطک سی ملاو کو او پا دو سیکنڈ دا که دن نا آقا چود کو ما تو چی را حمایون خان تلاسی وکا تا خو گورا خشریب سر رای او بس دا حالات بدل لی تا میره بانی وکا او دی گند من دا بزانو بسی ترازات لده که با آزادگرز الیکشن کو زما کرده مورد من خطک سیب تم دا خان سیب پا دی سو بگی تا لی ازد در کرده و من لیم ازد ترا کرده ده او کم از کمزو منگا لپختانو درین نسل تا خلق چی کم دینو بیا پی غور کئی منگ دا کار نشو کولے تا میره بانی وکا تا سا سو افتسکه بیتا تا پتا دیسان جان بای مورد مای بام ماتا بالکل پتا دن برنس رضیات سکولے نشه دا غین روز تو من جیلون تلاڑو تیماغرین تلاڑو بیا پا یو کیس کی اوزا پا بلکی ننباس بلکی اوزا پا اخیری منگا بینا سوات جلتا دا انٹیکرپشن پا کیس کیویولو دا ضروری خبر اسی با دالا گواو رئی پا ست اٹ جولائی و آگستو چه منگ دا سوات جلتا لادو نو پا دی تیره آگست باندی یو پوسٹر تا بچا کردو پا دی توتانو ماندی کبل او دا دیولای دری علاقانو وارو آده علاقانو دا پی ٹی ایم پن ننبا دی بو اگو بچر دا که پوسٹر کردو دا چودا کس مانی چرا دا حقیقی ازادی ندا اگا کسانی پا تیره کس مانی جیل تراولو دا غا دی پی جیل سوپرڈان چی کم دے دا سوات جیل پا تیره کس مانی منگا زا سابزاد سبغتولا او سید مابو شا امینیسی دا ایمونگ دا دیل پارا فول تستاو سرا دا کار که دے شید پا جیل که دن دا شپیه دا بحر سوڑی اسم جال نیشتا چی دا پچا منی تشدود دا پا ملک پا یو نا پا جیل منوال کشتا نا پا یو قانون کشتا دا شپیه دا اگوی غریبانو رو چغی دا ایمونگ تاو روولی پا بل بارکیو حقا چغی دوم رات للی اگا کسانو اونو سیر بارا تیرہ پندر سال دا سیو سبالا باندی مونگ کوشش گو جا خسرو سر بے ملاوشو اگو سر چی مونگ ملاوشو علاکانو سر پا دیل پا تریقه من جی کل آغا غرمکی آغا چوٹی گی اگو سر چی کم تشدود کرده و آغاز زکر کوری نشم چی دا اگو سر کم وحشانا دا اگوین کمی سونا پرتگون استریو پا جیل کدن دا 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 ریکارڈی سرا زپی قصب خرم پا دی خبر باندی مونگ دا سبانا بل سبا پا پند راکس باندی کسان را لے چی را تاسو میرے بانی ہو که یو دلتا که دا آئی ڈبلیو سب سیکٹر کمانڈر دے ایرپان نو میرے پس سر کٹاوز کیوسیگی را سواد پا سیدو شریف کی تاسو آغاز را ملاوشو مونگ دی چی رجی زمونگ خداکار دا چی مونگ پا جیل کی پا یو دفع کیو مونگ با دالتا دی دن بل دیتا بودی دا غیر دا بل دیتا بودی بشک مگا دالتا پیشکوی گو خود جیلر تا ماوی چی خانتا کور زمازی مواری آغاز را تموی چی ار زمازی مجبوری دالا چی غصب ماتووی چی را دا بیمار ڈکلیر که دا دی خان جلتا ولیگا نظر با دی شپیگوار تا دی خان جلتا بودم دا امیگان سایبان بر سر اولم او پا دق ورزبانی دا موراسی پلاریم چی کم دینوال تا کرا ولو تا سو با منگا دا دی خان جلتا ولو او دا تا بیا قسم خورم چی دایرات تیویجی گواری پا بنو کی پا دی لارمان سا سر هر قسم کار کورشی خوی ازر تا سوال کوم چی ار تا دیو سر ملاو شی یرا جی دا شپیگو منگا دا جیلر پا گاڑی کی دا جیلر چوتکلی و دا ای ڈبلیو دا ایر پانز خوال بوتیلی و سر کٹاو سواد تا او اولی بمبان دی دا لالش خبری وکلی دا لالش دا چیرا تا سو سیاست کوئی تو لسو شل کلور روپئی بس تا سو پا الیکشن منی لگی ماو دیسے بس مم پا الیکشن منی پیسی نی لگی ویچی پندر بیس کلور روپئی مم تا سو در کولیشو تا سو نس شیٹم کنفرم کولیشو او پہ حکمت کے باہلے اسم در کاؤ ماورت میں کیا مطلب بھی آپ کو وزارت بھی ملیں گی پہ ماورتویج اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ مجھے وزیر بنانا چاہتے ہیں بھی خٹک صاحب کے پاس ماورتویج اور خٹک صاحب انیس سو پچاسی میں سیاست میں ایٹر ہوئے ہیں میں سیونٹی نائن سے ایڈسٹی کونسل کا ممبر تھا جب میں کال میں پڑھتا تھا ایٹی تری میں بھی ایڈسٹی کونسل کا ممبر رہے چکے ہوں ایٹی سیون میں بھی اٹاسی میں میں نے صبحی شمدی کا الیکشن لڑا ہے دوہزار دو میں میں نے لڑا ہے میں خان سے پارڈی سی چیپ بننے سے بھی بن سکتا ہوں میں تھی جارہا آپ ہوش کے خان ٹیک ہے ٹیک یارہم کر لیں گے میں تھی اچھا آپ وہ بندے ہو آپ نے جو مجھے فون پہ کہا تھا کہ ہم خان صاحب کی قبر کی میٹی کی ساتھ افاہ کریں گے میں ہا میں ہوئی ہوں میں تھی جارہا آپ اپنی ساتھ ظلم نہ کریں اپنے خانداروں بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں میں اورتا دقا لفاظو جی میں اورتا یہ گو رہا زمانگا دا ملک چکنے پختورے دا سیاست تھے زمانگا دریم نسل تخلق دا کئی شای چی تاؤسو دیں خبر پتنئی دا غین روز تو خیر جیلتا ہزارا ہزار دا خبری مطلب یہ صرف دا جان سیب چی مانگ پر ملک دا یو آئین دستور لانگا با دا ملک چلو پدی که دا عطلی خبر کردار دے دا انتظامی خبر کردار دے دا استبلشمن خبر کردار دے دا سیاست داران خبر کردار دے دا زمانگرون ناس دی بے شکب پا دنب خبرکو دا دی وزنشتا ابسوز خبر دارا چی کم ادارہ خبرکار پی دی لاغن خبرکار خرابی گی مانگوائیو چی هر ادارہ دے کدی سیکیوریٹی ادارہ دا بری خبر سیکیوریٹی استعمال کی کم ادارہ دا امن لپار دا دا دی امن راولی کم ادارہ دا نپوی گم پدی آئی ڈبلیو پدی آئی سائی پدی آرمی کی طول زمانگرون دی زمان شداران پا کی دی زمانگ خبروان پا کی دی دا سپایان کم از کم سلور پینزکستان سپایان چی پا غب وانا کی وزیرستان کی شدن شوی دی داغی دا بچو داغوی دا خفین درونو اگر پیرای ما تا معلوم دی چی را سو برکی گی زویم چی نند پای ملک سرا وان دی سیبا معاشی طور ملک تباو براباد دی سیاسی طور ملک تباو براباد دی ادارہ پا اخپن منز کی پا جگڑا شوی دی نند پا بنو که پولیس والوالی پیشتی جاج دی تا دا ریکارڈی سرا تا زکا چی انٹرنیشنل پروڈوکول داده چی زمگا آرمی با پا چونه کیو سیگی یا با پا بادر بندیو سیگی کنه چی دا چونه بادر تزی دا با دا آرمی پا پروڈوکول کی دی اگر تبا آغا روٹ ورکی زکا که پرس که پا دی روڈ بندی پولیس تا پتی چی دا دا آرمی گالی را روان دی دا زمارون دی نند که پا وانا وزیرستان او پا باجول که زمارون شایدان کیگی دا آرمی زمارون دی خول دی خپلو بچو مانی دی خلق مثال نمارانو دی دا پچیس تیس خلق دی سرم دا دی ملک چا غا دا ملک بیام دا امریکی غلامی تا ورکول وانی نگوالو چیر دا ملک تی تباشی که دا ملکو دا خلق با پاگی جرنیلانمی دا خلق با پاگی برگڑیرانمی دا خلق با پاگی افسرانمی دا اسٹیبلشمنٹ بم بی سیاست بمکو حکم ملک نو خدی مکا نو سفیکر سے پچک دره که زمار پا خواکی دا افغانستان دا محاجر یو کیم گو سمجھتا پا آغا دے که سجی کلالا ڈسٹی گونسل میمبرم پا نیس آسی که دا محاجر وپن ما پا سراغ ویچی را دلتے که زمانگا سر پا کیم کیو سڑے وسیگی او دا زمانگا دا پولیس جرنیل پا افغانستان که دا پولیس جرنیل مرتاگی گوئی ویچی را دل پا چھتا کلاس خور نو کریو گوڑا آغا منگا تا ٹیوبیل نو کریل تا وکلا دا افغانیانو پا کیم کی پا ٹیوبیل کی دا افغانستان دا پولیسو کمانڈر چکنیل برتی شو منگا خو غریبان خلقیو منگا بچر تزو زمنگا طول تاریمی ابتا خلق سکن خلق انجینیران داکٹران جسو من قابل خلقی دا دی ملک نوزی دا ولی چی دی ملک معیشیت دی ملک سیاست چا تباکو تا سیاستدانان نو تباک کرده دا ننچ حرسه کی گی کمخی تنواز شریف تے شعباز شریف تے بل لے بل لے زویم چیر دے سیاسی نقصان آوی تره خو پایده خلق دا آغا خلق لپارا چی دا آغا ایس تینڈیا کپنی دویم شکل پا دی ملک روان دے اخیرہ کرو سپیکر سیب زویم چی مونگا سیم سیم چی ابالوز کم جلسه شوی رزا مونگا پا مشکل سرائے مونگتا پا اسلام آباد کی جلسی دو ملک خبر کوم جی جلسی 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 تبراکو مونگا سیم سیب یوزی روانو پا یو گاڑی کی روانو پا لا رکی صبر رکاوٹو نو مونگا جلسی تب پا ٹیم دا شور زکر چی پا آٹ نو بجی بینی مونگا دا دی مین موٹرووین نو شور سید دو مر رشو دا غین دروستو چی دا شپیکم پکر دکر زمونگا قومی سامل ممبران زمونگا پاٹی چیرمین زمونگا شران اپا کم ترقی گریبتار شو ال تبسشی و ایک سو چوانیز دپا بوا دا غی خلاب وردی ایک سو آٹاسی دپا را بیلی بل پا قلار بورتی وردی چیرم تر پارلمین ممبری تک دا چندو خلق زرسکووی خود دیو لکم از کم دیو پریویلشتا زو اخیره که دا خبر کوم چی منگا سیم سیبتا منسطر سیبتا سو دا خبر ورسوی سپیکر سیبتا خبر ورسوی چی دے اساملی تا دی اخپل سیم هاوس دی دی جی آئی سای و دی جی ایم ایم ای دا دی روواری دا زمان دی ملک تل خادر خلق دی دا دی روواری ممبر سرکینو ممبر تا سوالوکو چی دا خودیل پار بس که دا خپل کار پید شروع که دا نور کار جستا سنید دا پریدووی که دی پا دی وقت که دا سیم سرا دا علی امین گنده پرسیم سرا منگا بلکل پشانا بشانا ولادیو او چی آغا مکتا سو کم که انشاءاللہ و دی وقت تا پوری منگا دیر دا امن او دا پور امرسی دو او دا قانون دا لاری منگا لاری اختیار کردی دا سفیکر سے و کپ دی ملکی سوک دا ملک تا با کول واری دا غیق واری جواب اللہ بیارازی انشاءاللہ چی پا هر وقت کے منگا دی مجل پارا دی خوری لپارا دا کشمیر کے قربانی وار کردی انشاءاللہ بیاب مولوار کرو سانسو دیر میرے بانی شکریہ جائے چند زیب صاحب جائے چند زیب صاحب کا نمبر آن کریں اور باب صاحب بلکل آپ بھی بات کریں گے پہلے چونکہ آج ان کی طرف سے کاروائی محتل کرائی گئی ہے تو یہ پہلے بات کر لیں انشاءاللہ آپ بھی بات کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائیم میں سپیکر صاحب آپ کو تھوڑا سا اے انیس سو تیاتر کی آئین کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا انیس سو تیاتر کی آئین یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنے اس لیمٹ کے اندر رہ کے کام کریں اب فوج ہماری ہم بڑی اس کی عزت کرتے ہیں ان کے نوجوان ان کے شہید ہماری سر آنکھوں پہ ہیں جب بھی کہیں پہ بھی فوج کا پولیس کا کوئی آدمی بھی شہید ہوتا ہے تو ہمارا پورا علاقہ اس کے لیے سوگوار بلکہ پورا ملک اس کے لیے سوگوار ہو جاتا ہے لیکن اس ادارے کے اندر کچھ ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جنہوں نے اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا آپ کے سامنے نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے اس نو مئی کے واقعہ کے اندر لوگ نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ کینٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ کیسے کینٹ تھا کہ آج میری گاڑی کے اندر جنڈا لگاوا ہے میری گاڑی کھڑی ہوتی ہے یقین جانے چار دفعہ میری گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے اس کینٹ کے اندر ان لوگوں کو نہیں دیکھا گیا جن کے ہاتھ میں جنڈے تھے اور یہ لوگ کہاں موجود تھے اس وقت یہ فوج کہاں موجود تھی اس وقت ایک ایک بٹیلین اس کے اندر موجود ہے ایک کینٹ کے اندر وہ کہاں تھی خود رستہ دیا گیا خود اندر لائیا گیا اور ایک پلینٹ کیا گیا ہمارے لوگوں کے ساتھ اور آج کیا گناہ ہو گیا چلیں ہو گیا نقصان ہو گیا عربوں کا نقصان ہوتا ہے ملک روز عربوں کا نقصان کر رہے ہیں ادارِ اسٹیم روز عربوں کا نقصان کر رہے ہیں موت کا قیدی ہوتا ہے اس کو بھی صدر سزائے موت سے فرق کر سکتا ہے اور یہ نوجوان یہ بچے جن کی ماں جن کی بہنیں جن کے بچے بلک رہے ہیں اور ان کو معافی نہیں دی دیا تھی یہ کونسی کوئی ریاست ہے جس کے اندر اس طرح بڑا جرم اور اس طرح بربیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آج آپ کے سامنے اگر ان کا ان جو ہمارے بھائی نو مائی میں ارسٹ ہیں ہماری بہنیں ہیں اگر آج بھی ان کو معافی نہیں دی جاتی تو پھر خدا کی قسم ہمارا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا فضول ہے کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے خان صاحب پہ عمران خان پہ کیا چیزیں رہ گئی ہیں کوئی مقدمہ نہیں ہے اس طرح پہ تقریباً سب ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کو بلا جواز ارسٹ کیا ہوا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ کیس کون سے ہیں اوپن ٹرائل کریں ان کیسوں کا پتہ لگے عوام کو بھی کہ خان صاحب کے کون سے کیسے لیکن نہیں ہمیں ایک سبق سکھایا جاتا ہے کہ آپ نہ بولنا نہیں ہے فوج کے حال بات بھی کرنی ہم نہیں کریں گے لیکن آپ ہمارے اداروں سے باہر نکلیں آپ نے ہمارے ہمارے ہلکوں کے اندر یہ پوزیشن بنا دی نو مئی کے بعد کہ جو بندہ گھر کے اوپر ایک جنڈا رہ رہا تھا رات کو اس کے گھر کے اندر آپ موجود ہوتے تھے یا پہلے اس کی منت کرتے تھے بعد میں اس کو حراسان کرتے تھے نہیں مانتا تھا تو حراسان کرتے تھے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا میں یقین جانے میں جب اس سیاست کے اندر آیا تو میں پہلے تحصیل کا ممبر تھا جب میں تحصیل کا ممبر بنا تو میں اپنے علاقے میں گھوما دیکھا کیونکہ میرا علاقہ کافی پسماندہ تھا تو میں نے یہ سوچا میں کاروباری آدمی ہوں میں اس علاقے کو اس طرح کور نہیں کر سکتا ہوں جب تک میں سیاست میں آیا میں ایک حدمت کے جذبے سے آیا اور کوشش کی کہ اپنے علاقے کے اندر ترقی ہو جب میں آگے بڑھا میں وہ الیکشن جیتا دوسرے الیکشن میں آ گیا چند سو ووٹوں زیارہ تیسرے الیکشن میں آ گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ نو مائی کا واقعہ تھا مجھے یہ پرویس خٹک نے یہ جو کچھ کرتے رہے پیچھے وہ نام دیا تھے دیا جاتے تھے ہر حلقے کے اندر انہیں نہیں معلوم تھا جتنا پرویس خٹک نے ہمارے اس سیاست کو دچکہ لگایا ہمارے لوگوں کو جتنے لوگ ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس بندے کی بدولت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام دیتے رہے ہوں اس میں نام دیا گیا میرا مجھے بلائیا گیا سیکٹر کمانڈر نے اور کہا گیا کہ آپ آپ یا پارٹی چھوڑیں گے یا آپ الیکشن نہیں کریں گے ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ مجھے بلائیا گیا مجھے کہا گیا اب آپ کو ویڈیو ریلیز کرنی ہوگی میں نے کہا سر اگر مجھے دل دن بھی بٹھائیں گے خدا کی قسم خان کے صاحب کے لئے کوئی ویڈیو جاری نہیں کروں گا الیکشن کروں گا الیکشن کروں گا نئے دیں آپ ساتھ اللہ ہے میرا میرے ساتھ پھر آپ کے سامنے پشاور لائیا گیا پشاور بٹھایا گیا ہمیں ہر بندہ ہمیں دھمکیا دیتا رہا اور بھئی ہم تو کرباری شخصیے تھے ہمارا سیاست کے ساتھ ایک ایک خدمت کے جذبہ لے کے آئے تھے میرے بچوں کو پتہ لگا میرے بچوں کو دھمکیا دی گی میرے بڑے بیٹے نے مجھے کہا بابا آپ اس کو چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں بیٹا میں جب تک ہوں میری زندگی ہے اب میں یہ الیکشن کروں گا کیونکہ میری زد ہے یہ اور یہ میرے خان کی خان کی پکٹ ہے انشاءاللہ میں گرا کے دکھاؤں گا تو میں نے یہ الیکشن کیا لیکن اتنے آرام سے نہیں کیا دو سال پہلے اب اندازہ کریں جس شخص پہ ساری زندگی میں کسی نے ایک اپلیکیشن نہیں دی دو سال پہلے کہ میرے نامعلوم میں چار جگہ مجھے میرے مجھے افیار میں نمزد کیا کرتے کرتے مجھ پہ یارہ افیار دی گئی ایون جب میں عرب سے پوچھا جائے تھانے سے سچو سے بات کی جائے وہ کہہ جی ہم بے باس ہیں ہم بے باس ہیں ہمارے پیچھے وہ ہیں ہر سچو سے بات کی جائے ہر علکے کا مختلف سچو تھا وہ کہہ جی ہم بے باس ہیں میرے گھر پہنچے یقین جائنے آخری الیکشن کے تیس دن رہتے تھے میرے گھر کے اندر انہوں نے نہ کوئی بستر چھوڑا نہ کوئی کمبل چھوڑا نہ ہیٹر چھوڑا اب یہ اندازہ لگا لیں اور میرے گھر میں ایک پرانی گاڑی تھی اس کو بھی باندھ کے لے کے جا رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی گاڑی ہے اس کے گاڑے ان حالات میں ہم لوگوں نے الیکشن کی ہے اب یہ حالات آپ دیکھ لیں اب جب ہم اور ہماری آنے والی نسلیں میرا بچہ میری بچی کیا سوچیں گی کہ یہ کیسی سیاست ہے جس کے اندر ہر وقت گھر کے اندر خوف و حراس ہے اب مجھے بتائیں کیسے لیڈر پیدا ہوں گے کہ جس گھر کے اندر ہمیشہ خوف و حراس ہو وہ بچے کیسے پڑھیں گے وہ بچے کیسے آگے نکلیں گے وہ ان کی اچھیکیشن کیا ہوگی ان کے ریزلٹ کیا آئیں گے ہم تو اپنے اس بلک کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے بڑھنا چاہتے تھے اس بلک کو لے کے آگے ہم تو پیچھے رہے گے ان کی یہ آگے بڑھ گئی فوج ساری ہے کاروبار ان کے ہم سے آگے ساٹھ پرسنٹ کاروبار تو ان کے پاس ہے ہمارا ملک نقصان یہ فائدہ جس کام میں یہ ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہمارے لوگ کاروباری جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ مٹی پھر کہتے ہیں یہاں مداخلت نہیں کرتے آپ کے آپ نے ٹورزم کی اندر میں آیا تو آپ کا ہر بندہ میرے ٹورزم کی اندر مداخلت کر رہے تھے ایون کے برگیٹ سمیت آپ کے مداخلت اب آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں ہاں مداخلت نہیں کرتے میں صاحب وہ ثبوت دیتا ہوں نگران گورنمنٹ تھی اٹھا انیس پی ٹی ڈی سی تھے سترہ ہم نے لیے کس بیس پہ لیے ہم سے آپ نے پھر کیا کیا جس شخص نے کے لیے اب اس نے گرین پاکستان کے نام پہ ٹورزم بنا لیے آپنا اب یہ آپ کہتے ہیں ہم اتھاروں بھائی آپ کا کیا کام ہے کاروبار کے ساتھ کاروبار تو عام پبلک کا کام ہے وہ بزنس کرے نفع کرے نقصان کرے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے اور اس نے آپ کے ٹیکس کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ بھی شوہ کریں اپنے ٹیکس ادارے آپ لائیں آپ سپیکر سب بلائیں ان کا ٹیکس چیک کریں ہم کیوں نقصان میں یہ کیوں نفع میں ہم ہر کاروبار میں نقصان ان کو نفع نہیں یہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے یہ ہم سے زیادہ پڑے لکھئے ہیں یہ کاروبار کی زیادہ مارت رکھتے ہیں یہ آج گھنٹے نوکری کرتے ہیں کاروبار یہ اندرہ آدمی اٹھارہ گھنٹے کام کرتا اور مرات ان کی ہماری کیا مرات ہے دو لاکھ رویہ دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو اس کا ہمارا فیول بھی نہیں پورا تھا دوا کریں ہمیں پیسوں کی نہیں ضرورت اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا یہ جتنے بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے آپ نے لگا کے خرج کرتے ہیں اپنے ہلکے پر خرج کرتے ہیں دن کا چائے پانی خرج کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیئے ان سے ہمیں ایک سی چاہیئے ان سے کہ یہ ہمارے ایک نی ہزاروں سے پاہت نکلے اپنی بیرکوں میں جائے اپنا کام کر ہم کاروبار سمالیں گے ملک کو ترقی دیں گے ٹیکس دیں گے ڈبل دیں گے آپ نے آپ نے ویڈر کوئرمنٹی فارم 47 کے لیے کے تحت لے اور اس میں دیا کہ آپ نے تمام کمپنیاں آپ سے بھاگئی ہیں آپ مو چھپاتے پھر رہے ہیں آپ تو شکل دکھانے کے لیے قابل نہیں ہے ابھی یہ اپوزیشن ہماری بیٹھ ہوئی تھی ہماری بھی اپوزیشن ہے ہم عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ہمارے فیڈرل جنر اپوزیشن کو دیکھیں دو دو ماہ آپ ٹائم نہیں دیتا آپ کا سپیکر آپ یہاں پہ کھل کے باتیں کرتے ہیں سپیکر آؤس میں جاتے ہیں چیمبر میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کیا آلت ہے ہماری آپ کا حق نہیں ہے آپ جائیں بات کریں اپنے وزیراعظم سے بات کریں آپ کو وزیراعظم ملتا ہی نہیں ہے ہماری ایک پہن ہے اس کو ملا تھا اس لئے لئے وہ سینیٹ کے ٹکٹ کے لئے گئی تھی اس کے لئے ملا تھا بکاہ پھر کبھی نہیں ملا ہے ان کو وزیراعظم ان کا حق ہے یہ صوبہ ان کا ہے جیسے ہمارا ہے اسے ان کا ہے یہ جائیں کل ان کو چاہیے تھا باہر یہ جا کے پروٹیسٹ کرتے کہ وہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں جن کو لاغ کور لائٹ ایم پند کر کے پارلیمنٹ کے اندر گز کے ان کو گریبان پکڑ گئے انہوں نے پروٹیسٹ کیے کوئی بات کیے یہ اپوزیشن ہے اپوزیشن نہیں ہے مفاد کے لئے آپ سنتے ہیں ان کے مفادات کو ان کی ٹرانسر پوسنگ سنتے ہیں آدھ آدھ گھنٹے دو دو گھنٹے آپ ان کے پیپر پکڑ گئے ان کے لیکچر سنتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی سپیکر صاحب ہیں کہ ٹوٹل کا ٹوٹل ٹائم ان کو دیتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن آپ کم از کم ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے حق کے لئے تو بولیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں وہ بھی آپ کے امینے ہیں ان میں سے کئی آپ کے امینے ہیں لیکن کل جو کچھ کیا انہوں نے وہ آپ سب نے پوری دنیا نے دیکھا کل آپ این ایسی جاری کرتے ہیں کہ اسلامباد میں جلسہ کریں اچھا جلسہ کریں پہلے این ایسی کی بات سن لیں پہلے این ایسی جو دیا گیا وہ تین سو کنال پہ تھا وہ تین سو کنال کا کیا ہوا وہ جگہ کس کی دی بات میں انہوں نے کہا جی آرمی کی جگہ ہے اور بھئی آرمی کی جگہ ہے آرمی نے اسمان سے تو نکلائی ان کی جگہ وہ ہماری جگہ پہ نہیں گھونتے وہ آرمی کی جگہ تھی تین سو کنال میں ہمیں کیا دیا پچاس کنال کا ٹکڑا اس میں بھی کھائیاں اور پاشرو موہوا لوگوں کا لیکن یہ اس لیے کیا کہ کیمرے کی آنکھ نہ دکھا سکے کیمرے کی آنکھ نے دکھایا پورا موٹر وے دکھایا دکھایا ڈی باریں کے پاس آپ نے چودہ کے پندرہ پنجاب پولیس کے گلو بٹ بے جائے تھے یقین جانے جب میں نکلا مجھے 100% یقین تھا آپ یہ لاتھی چارج کریں گے جب گانے بچانے کا ٹائم ہو تو آپ کیس ہاری رات لگا رہے ڈی جے کل ہمارا جلسہ تھا آپ نے کہا خالی کرو بھئی وہاں پہ کیا سونا نکھ رہا تھا وہاں پہ چیز کیا تھا رات کو دو ڈین سو چار گھنٹے پاس جلسہ ختم ہو جاتا جلسہ تو ختم ہو گیا تھا اس کے بعد فیارن دینا ہمارے سی ایم کو کہا اٹک سے پار نہیں جاؤ گے وہاں تو مرد مجھاہد تھا اسی دن گیا اور اٹک سے پار ہو گے پھر تو بارہ واپس آیا کل آپ کے سب میں بٹا روک لیتے ہیں روکتے بھی بھائی یہ صوبہ جیسے آپ کہے جیسے ہمارا ہے جیسے اسلامباد آپ کہے ایسے ہمارا ہے کسی کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا یہ جو اتنے میڈیا پر بیان دیتے ہیں اپنی پہلے حیثیت بتائیں کیا ان لوگوں کی ہار کے آ کے اسمبلی میں پھر اس کے بعد بیان دیتے ہیں ہم سی ایم کو روکیں گے تمہارے ہمارے سی ایم کو انشاءاللہ یہ اسمبلی اپنے سی ایم کے ساتھ کھڑی ہے کل بھی تھی یا آج بھی ہے اور آئندہ بھی کھڑی ہوگی کوئی مائی کا لال بھی نہیں رہا سکتا اس کے پیٹ کے پیچھے ہمارا خان کھڑا ہے اور جس کے پیٹ کے پیچھے اپنے خان کھڑا خدا کی قسم نہ وہ ہارتا ہے نہ ہر نے دیتا ہے وہ ہر جگہ بازی لے کے جائے تھا اور آج آپ کے سامنے کہ ہم اپنا ووٹ نہیں ہیں ہمارا ووٹ خان کھڑا ہے خان جب آواز دے گا جس جگہ کہے گا ہم اپنا جان مال لے کے پہنچیں گے خان کے پاک لیکن ان اداروں کو چاہیے کہ کم از کم ہوش کے ناخن لے ملک دبالیا ہوتا جا رہا ہے ہر ہر دپائٹمنٹ کے اندر ان کی ان کی فورس بیٹھی بھی ہے ڈی سی ڈی پیو بات کریں تو کہتے ہیں یہ اوپر سے آڈر ہے پوچھے کون سا آڈر ہے کوئی بھی نہیں بتاتا پھر وہ آڈر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے پھر آپ مجھے پتائیں پھر ہم اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی وہ آڈر سن رہے تھے الیکشن کرنے کے بعد بھی ان کرسیوں کے پیٹھ بھی ہے وہی آڈر سن رہے ہیں تو پھر لانے جائیں گے ہم ان کرسیوں پر بہت ہی آڈر ہم نے سن رہے ہیں ہمیں ان آڈر سے پہلے نکلنے ہیں جب تک سپیکر صاحب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہم آگے پاڑ نہیں سکتے اب ہمارے ملک اور ادارے کی یہ حالات ہے آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے جو صوبے کے اندر پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں فیڈرل کے اندر سے کوئی کسے قسم کی ہلپ نہیں کیجئے آ رہے ہیں یہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز بوئیر بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ جو ہماری کم از کم مین روڈز ہے جو این اے چے کے پاس ہے جو ایف ڈیولیو کے پاس ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے آپ ہم سے اور ہمارے سی ایم سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں فنڈ دیں تو جو ہمارا رائٹس ہے اس کے لیے کون جائے گا آپ وفت منائیں دس بندے آپ جائیں چار ہم جاتے ہیں ہمیں اپنا رائٹس ہے یہ وہ امام بھی ہے یہ لوگ آپ کی ہیں یہ حلقہ آپ کے اس حلقے کے لیے اگر مانگنا پڑتا ہے ہم مانگیں گے یہ ہمارا حق ہے لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو آپ صوبے سے حق مانگتے ہیں یہ صوبہ ہمیں یہ دے رہے آج صبح ہوتی ہے جب اس ایمیلی شروع ہوتی ہے تقریر آپ ان سے پہلے شروع کرواتے ہیں پرچہ ان کے آدمے دیتے ہیں کہ یہ شروع کریں گے یہ تو آج بس ہماری میٹنگ ایک ہوئی ہے اس میں پتہ نہیں اللہ نے ہماری سن لی ہے تو ہمیں پیل کر دے دی آپ تو یہ پیل ٹھیک ہے ہم عزت دیتے ہیں ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں ہم اور بھی عزت دیں گے لیکن کم از کم ان کا بھی تو اپنا ضمیر ہونا چاہیے کہ اس صوبہ ان کا ہے اگر صوبے سے یہ وزیراعظم سے جو پورے پنجاب کو بانتا پھر رہے ہیں پورے پنجاب کو اور بھئی کے پی والوں نے کیا گناہ کی ہے ان کا کیا قصور ہے ان کا یہ قصور ہے کہ وہ جلسہ کرتے ہیں جمہوریت ہے یہ اس جمہوریت کے اندر اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو ان پر پرچے دیے جاتے ہیں ایف ایار دیے جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں پارلیمان کے اندر جو ایمینے ہے دو سوہ دو لاکھ سے کم ووٹ سے نہیں آتا اب دو سوہ دو لاکھ جو ووٹ لے کے آتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے اگر ایک سیٹ آپ نے لیے تو تین سیٹیں ہمارے لوگوں نے لیے کل ان کے گریبان پکڑ رہے تھے اور یہ خوشی سے تعلیم بجاتے ہو خوشی کے مقام نہیں ہے شرم کا مقام ہے یہ شرم ہونی چاہیے کہ تین سیٹیں یا دو آپ کی ہر ایمینے ایمینے چار تقریبا ایم پی اے کی اس پر بنتا جن میں سے دو آپ کے پاس ہوں گی یا تین ہمارے پاس ہوں گی ایک آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا بھی ایمینے وہی ہے آج اگر آپ یہ پریس ریلیز نہیں کریں گے اپنا یہ پاور شو نہیں دیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے تو یقین جانے یہ اگلا آنے والا دن یہ مت بھولی ہے آپ کے گریبان بھی ہوں گے ہمارے بھی ہوں گے آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ایوانوں سے گسیٹا پھر جائے آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ایوانوں سے گسیٹا جائے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے اور امید رکھیں گے کہ اگر آج ان کو دیکھ کے ہم نے سبق نہ سیکھا تو خدا کی قسم یہ ایوان جتنا بیٹھا ہے جتنے لوگ اس ایوان کے اندر بیٹھے میں پھر ٹائم پاس کر رہے ہیں کل آپ اس قرآدات کو منظور کریں فوری بھیجیں کہ بھائی جن لوگوں نے ان لوگوں کو ارسٹ کیا ان کو کٹیرے میں لائے جائے ان کے پیچھے کون سسپنٹ کیا جائے اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ عوام یہ جام پھر یہ عوام لے گی یہ یاد رکھیں عوام کا جو عوام کی جو طاقت ہے اس سے کوئی بھی نہیں پاچ سکا بنگلہ دیش سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا ہم بنگلہ دیش سے سو گناہ پاور میں ہے طاقت میں ہے اور خدا کی قسم جب ہماری باری آئی تو ہینٹ کی انٹ بجائی جائے ہینٹ کی انٹ بجائی لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دیم محامت کے ساتھ ہو جمع جمع چار دن حکومت بنی ہے چلے آگے پڑھیں آپ لوگ آگے پڑھیں فیرورٹ گورپٹ آگے پڑھیں وہ تو بھاپ کی جگہ ہوتا ہے وزیراعظم باپ کی جگہ ہوتا ہے ہم تو چاروں صوبے اس کے بچے ہیں ان بچوں کو شفقت سے پیش آئے اور جو آگ مانگ رہے ہیں اس کو دے کبھی بچہ زد بھی کرتا ہے بڑا بچہ زد بھی کرتا ہے اس کو زیادہ بھی دیا جاتا ہے اور بھائی ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں حق دے دو حق دے دو آپ کے ہماری ڈسپینسریاں سکول ہسپیٹل جو حالات ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہے آپ اگر فیڈرل گورمنٹ سے کچھ نہیں لائیں گے تو یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا تو میں اپنے ایوان سے یہی کہوں گا کہ یہ ایوان کم از کم پروٹیسٹ کرے اور باہر نکلے اور تمام ایوانیں کٹا ہو کے ہمارے جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں گرفتہ رہے ہیں ان کو باہر نکالیں بہت شکریہ جائے سب سے پڑھا سب سے پڑھا کہ رول 124 ویڈرل 240 پرویچل اسمبلی ملک پفتن خواہ پوچیزو اور کنڈکٹ بزنیس رول روز 1988 may be suspended and allow me to move resolution in the house The motion before the house is that rule 124 may be suspended under rule 240 and allow the honorable member to move the resolution those who are in favor of it may say yes Those who are against it may say no I have it the rule is suspended Mr. شیر علی آفریدی ان کے مطابق نوٹس لے کر ان کے خلاب کورٹ مارشل کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو غیر آئینی غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات سے باز رکھا جائے یہ ایوان فوج کی لازوال قربانیوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہے لیکن چند افسران کی ذاتی مفادات اور زد اوانان اس ملک کی جمہوریت کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور یہ نقصان جاری ہے یہ ایوان پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ فوج کے چند افسران جو سیاست میں ملوث ہے سیاست سے دور رہے اور ان کے حلاب سخت سے سخت کروائی کی جائے اور سیاست کو فوج کی مداحلت سے پاک کیا جائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کراہ پر گامزن ہو جائے یہ اسمبلی متفقہ طور پر پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے خلاب کروائی کی پر زور مضمت کرتی ہے اور اس بات کا بھی پر زور مطالبہ کرتی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جلد دس جلد باعزت رہا کیا جائ ورنہ حالات کے ذمہ دار فوج کے چند افسران ہوں گے وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر شرمناک حملے کی ذمہ دار ہے اور ہر ملوث شخص بشمول داندلی کے بساکیوں پر کڑے وزریعظم آئین اور قانون کے تح جواب دا ہے یہ ایوان عمران خان بانی پی ٹی آئی کے عظیم جدجوہت کو حراجی تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے پاکستان زندہ بات is it the desire of the house that a resolution moved by the honorable member may be passed those who are in favor of it may say yes those who are against it may say no eyes have it their resolution is passed genuinely no way یہ پہلے اس نے کہا ہے یہ بات میں کہا ہے کہے تو دیئے نا آپ نے نو کی ہے اقبال اقبال صاحب آپ نے نو کی ہے کیا ہے آئی آواز آئی یہ بات میں کیا ہے یا ٹائم پہ کیا ہے یہ چونکہ آپ کی آواز واضح نہیں تھی چلیں نہیں خیر ہے یہ آرک کا اپنا رائٹ ہے جو وہ مناسب سمجھے گا وہ کمنٹ کرے گا ٹھیک ہے بس اگر انہوں نے نو کیے تو آپ چیلنج کر رہے ہیں آواز آگئی ہے نا بس چلیں چیلنج ہوگے تو کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جی چلیں جی کاؤنٹ کر لیں جی ہوگے ہے بہت ٹھیک ہے اب آپ تو شریف رکھیں اور جنہوں نے نو کا ہے وہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے 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 ٹھ ڈاکٹر صاحب جناب ڈاکٹر حمجد صاحب کا حضرمائی کان کر دیں شکریہ جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں اپوزیشن کی لوگوں نے قرادات کا مطلب نہیں پڑھا تھا انہوں نے جو یس میں نو میں کہا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کی یہ اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے تو سپیکر صاحب کس مو سے یہ جمہوریت کی بات کریں گی کس مو سے یہ نئے نئے عدنان صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ نہیں نہیں ادنان صاحب پہلے قرادات کو پڑھ لے قرادات میں لکھا ہے کہ پوچ کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاکستان پاکستان کی آئین میں بھی ہے پاکستان کی آئین میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی دارہ کوئی بھی دارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا آپ یہ بارہ راکین اس کی ذمہ دار ہے آپ بارہ راکین اس کی ذمہ دار ہے کہ آپ پوچ کی مداخلت سیاست میں کرنی کہ آپ اس کو حمایت کرتی ہے آپ کیلئے شرم کا مقام ہے اچھا اس طرح ہے اچھا اس طرح ہے آرڈر 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 پلیز دیکھیں یہ جو آج آپ نے ڈیبیٹ شروع کر رہا ہے یہ انتائی سینسٹیو موضوع پہ ہے جب تک آپ سنجیدگی کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو نہیں لیں گے اس کے ایسنس کھو جائے گا بات خامخہ ادھر ادھر ہو جائے گی جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن بینچوں نے کہنا ہوگا وہ کہیں گے جب ان کی باری آئے آپ سن لیں پہلے ہی میرے محترم وزیر صاحب نے مجھ پہ الزام لگائے ہوئے کہ ہمیں تو بولنے نہیں دیتا آج موقع مل گیا ہے تو میرے لیے اس ہاؤس میں آپ سارے برابر ہیں آپ سب یہاں منتخب نمائند ہیں سارے قابل اعترام ہیں ہم اس لیے بھی ان کو میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ میجارٹی کے ذریعہ ہمیں سپریس کر رہے ہیں ان کا پورا رائٹ ایورس میں بولیں آپ نے اپنی بات کر لی ہے بیچ میں میں ابوزین صاحب لیڈر صاحب آپ بولنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو کنٹینیو کرائیں آپ آخر میں بات کر لیں جی 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 ادنان خان کا مائیک آن کریں شکریہ جناب سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن سپیکر صاحب ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی قرارداد لاتے ہیں تو کم از کم امی بھی تو بٹھا لینا یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پھر یہ بدمذگی پیدا ہو جاتی ہے ہم بھی بار بار آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ زیادتہ ہو رہی ہیں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ کبھی نو مئی کرونا رو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح ہم ہی ساتھ ہیں کہ آپ اپنی منوانیہ ہمارے اوپر کرنے ہیں یہ منوانیہ آپ کی نہیں چلے گی آپ ہمیں بٹھا دیں ابھی صرف آپ قرارداد کی جو ریزولوشن آتی ہیں صرف آپ رولز پڑھ لیں اس پہ یہ جو قرارداد ابھی پیش ہوئی ہے اس میں آپ لوگ ہم تو کہتے ہیں کورٹ مارشل ہو جائے فیض حمید ہے کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی مداخلت مکمل بند ہونی شاہی ہے یہ تو شکر ہے آپ کو چھتر پڑھے ہیں اس لئے آپ لوگ بول رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں بول رہے تھے اس سے پہلے تو آپ لوگ کے موں کو لگام لگی ہوئی تھی میں تو یہ کہتا ہوں سر ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں جس طرح کی قربانی آپ لوگ ہم سے چاہتے لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اکیلے وہاں بند کمروں میں فیصلے کر لیں اور یہاں پہ آ جائے ان سے یہ حلف لے لے میں پہلے حلف دینے کے لئے تیار ہوں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ پورے اتریں گے نہیں حلف لے لے ان سے یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ پورے اتریں گے سوال پیدا نہیں ہوتا میں فلور آف دی ہوس کہہ رہا ہوں یہ ٹکنے والے نہیں ہیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں سر میں کہتا ہم کرداد آپ کے ساتھ دانی مسئلی پاس کریں گے ہم آپ ساتھ بٹالی انسلہ کر لیں گے اس طرح ہے اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں سلے گا سن لیں سن لیں آپ بات سن لیں دیکھیں اپنا ادنان خان نے بڑی اچھی بات کی ہے مینہ خان صاحب ڈاکٹر حمجد صاحب انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر چونکہ آپ نے ہمیں رائے میں نہیں لیا تھا آپ یہ سمجھے کہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ورنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ فوج کی مداخلت سیاست کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ اگر آپ دوبارہ سے کوئی جوائنٹ ریزولیشن لاتے ہیں آج لے آئیں کل لے آئیں ہم اس کو آپ کر لیں گے تو اس میں تارکاریانی صاحب ڈیبیٹ کانٹینیو ہے میں تو نہیں لیا ایوان وارا لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگل لیتا ہے ادنان خان ایک بات کر لیں ادنان خان کا مائی کان کریں جی سر یہ جمہوری دارہ ہے جتنے آپ صرف پلٹھائی کو کیوں کر رہے ہیں ہم بھئی جو جمہوری لوگ ہیں نا ہماری بھی تو پگ لیاں وہاں پہ زمین پہ گری ہوئی تھی نا پارلیمٹ ہاؤس میں جتنے ہنمائے کرام تھے وہاں پہ تو ان کے اوپر بھی تو کریک ڈاؤن ہوا تھا یہ ہمارے صحافی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو نازیبہ دوبان استعمال ہوئی ہے نا اس کی بھی تولی سیوہ ہونی صحیح میں یہ نہیں کہتا ہوں اس میں ہمیں انتشار کی طرف نہیں آنا ہے ہم کسی کو اوپر یہاں پہ تانے کس نے نہیں آئے کہ ہم ایک دوسرے کو اوپر تانے کس نے آئے لیکن سر اگر آپ ایک پیٹھے آئی کے دام وہاں پہ لے رہے ہیں تو آپ تو دوسری جمہوری داروں کا نام لے جتنے بھی جمہوری سیاسی پارٹی آئے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کے نام لے دیں ابھی کار اداز میں صرف آپ نے پیٹھے آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے پہلے بھی خلط ہوا ہے اب بھی بھی خلط ہوا ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن سر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہمیں جائنٹ رہ کر چلنا ہے ہمیں یہاں سے اس طرح کا پیغام ان کو جانا چاہیے جو فیڈل میں بیٹھ جائے کل آپ کی حکومت ہوگی پہلے آپ کی حکومت ہی ابھی دوسری کی حکومت ہے یہاں پہ آپ کی حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے ممبر کی بیجتی ہو کسی بھی ممبر کی کسی بھی پارٹی سے چاہے اس کا تعلق ہو اس کی بیجتی ہم سب کی بیجتی سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن اس طرح جو کرداد ہے وہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے جلیس پہ آپ تارک آریانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتعی اللہ ورسوله فقط فاز فوزا نازویما صدق اللہ ورزویم شکریہ جناب سپیکر نننے موضوع خصوصا زمانگ قامی سملے بانے چھ زمانگ وفاقی دارے کمی ورغلی دیا او زمانگ امنیز پکل دکڑی کڑی دے یو ظلمی کڑی دے یو بربریتی کڑی دے زہ کہ وفاقی حکومت یادوم نظمہ پا خیال دابا ہم زیادی ہوئی ننبالگی کلاوی خبری حکو وفاقی حکومت چار روستے دے وفاقی حکومت پا کمو بیساکو راغلے بیساکی امپرید جی پا ویلچیر راغلے دے وفاقی حکومت آغا حکومت دے چھ ٹول پا پارم سنتالیس راغلے دے او دا بلچانے دے روستے دا آئیسایی روستے دے ولی وفاقی حکومت گنانگار رو اغیتہ خویا محرہ پکاروا او غورتا ملاو شوا اس دلتا منگا محکومت تا نپریدی دلتا زمان میں نسران ناس تھی دیدہ اللہ پا نمکا سمو خری تاستا ٹیلی بوننا نرازی تاستا دمکے نرازی تاستا سوکار تا نپریدی سیم سیب سوکار تا نپریدی پا انٹرام گورنمنٹ کے چھ کم آئی جی پی ناس تو سم را ظلمونے پی ٹی آئی والا سرکری اگاو سم دے سیم سیب تا دا خپل فاقی آئی جی پی نمیلاوی گی چیپ سیکٹری نمیلاوی گی خکارہ خکارہ خبری بوکو دا ملک زمانگا ندے دا پاکستان ندے دا جرنیلستان دے دے ملک کے ایجوکیٹر تاپکا چھ دا دا لکونو پای صاحب دا پاکستان نروادہ دا زکا چھ کپل مستقبل ورطا دلتا نقاری خوچ کم ڈیپارٹمنٹ خالی کی گی نیو جرنیل لازی دا آگے ہیٹ کی گی دا آگے دا پا ردودو پی رے سلور سلور پی رے پینزے پینزے پی رے نو کرشتا اوزما دا نوجوان دا پا رہ یو پی رے نو کرنیشتا دا آگے دا بچو دا پا رہ دلتا گارف کورس تا ہر آگے سولت چھ دا پاکستان دا هر بچی پی حق دے اگر صرف دا آرمی دا جردینانو بچو تا فوج نیادوم تول تول فوج زکنیادوم چھ دا کم گزار خوری دا کم چی گزار لساتلی دی دا زمان استاو دی ناستو کسانو یا دا ترزامن دی یا دا ترور زامن دی یا سر اشتادار دی یا ایرون دی خوالی چھ کم آگے کی ایلیڈ کلاس دے گا سم دے کاغی سر دا پاکستان غمی نو سر دا پاکستان غمشتا نو سر دا پاکستان دا بچو غمشتا دا غیق پلے پالے سی دی چھ کم زی کے منلینڈ مائنزی ال تاغی لگیا دی او ویدل تمنگا اپریشن کو دا اپریشن دا سقل آپ کے ریجیسٹر تنزیمونہ ستا چھ نوٹیفائیڈ تنزیمونہ ویدل دیشت گردو چھ اگر اخبار انوال تم خکار دی دا دنیا میڈیا تم خکار دی اتقریبا دا دو سو نو زیاد دی او پاکستان زیادہ حصہ پا پنجاب کے دا جبکہ اپریشن چھ کی گی نو زیاد پا کیپی کی کی گی او بیا زیاد کی گی پا پلوچستان کے ولی ال تک کی گی او ولی دل تک کی گی زکا چھ التا منلینڈ مائنز دی او دلتا بلا منللز دی زمانگا منللز سکم دی اغددی صوبے داوام و فمفاد کی بالکل نے استعمالی گی زکا چھ پاگے خلق قابض دی سو جرنیلان پہ قابض دی اغید دا صوبہ دا ملک پر مختک تا بلکل نپری دی او منکا دلتا وائی یو یو پاسو نندرے گینٹے باسو شو یو یو پاسو دا پلانی خلاب بدا چلکو دا پلانی خلاب بدا چلکو دا وفاکی حومت خلاب بدا چلکو قسم دے کپا دک کی گی ابل اور زمان جل سوا کنا سم را رکاوٹو نے تجور کریو سو کہ پر خودے چند کسان برسیدی لی زوا چو کہ مردان اور صوابے چو کہ پنجاب سردیر نیز دیر سوابے نبات اٹک شروع کی گی چھ منگ دا مردان اور صوابے خلقو نرسیدو در رکاوٹو نباوجود او زمان نشی یقین چھ دا دیرز اللو خلق برسید لکنو خلق پاتی شو او چھ تا جل سیتا نپری دی ستا وجود نبرداش کئی او دا دا چا پای شارو دا گو ردا سے ندا چھ دن مریم نوازو شاباز شریف دیگو نانگارو تا تا چھ اسٹیبلشمنٹ ہوئی چھ پلانے سپوز زرداری غلد ہے نو دا غبراتی حصوصی زونو خی خو دا خپل ریٹیر جرنل جزیرہ دا تنقی دا خپل ریٹیر اب سرانو پا بیلجیم کے پا نور و نور ملکنی ماتا با یو جرنل خواه پاکستانے چھ اگر اٹر شوی اگر پاکستان کے ٹیم تیر کری دا پاکستان نجی دا ظلپکار علی بٹو نیراوالے تر او سپورے دا پیپلز پاٹھے کرپشن چھ دے تخی نو درے سلور زیونو بدا توخے جبکہ دا دی کرپشن دا یو یو دا بٹو نیراوالا تر او سپورے دا دے بلاولا پورے دا با دیر لگوی کچھ دا دی غراوالے نو حدودی نشتا دا غشان دا این پی دا غشان دا پاکستان مسلم لیگ منگٹولو پاٹھولو پاکار دی کدا پاکستان دا پرمختک سوچکو نو دانچنن پا ماں ڈب دے او تاسو فارغی ہے تاسو تماشا کھوے عمران خان بی گنا پا جیل کے گیر دے تاسو تماشا کھوے تاسو حکومت کے تاسو مزیق لے ودا حکومت ستا سنے رونو خکار ہے دا تمہیں ستا سنے دے تاسو یو سورزولہ استعمالے کے دا غشان زمان پا دی گروپونو کی زمان پا دے پاٹھے گیم زدہ کنفیشن کوم چھ زمان پاٹھے سرم سوخ کے ہم در دیوا خونرونو دا ماماگان با دی دیوگون کزول گوالی گیتا با بادر خول گوالی گیتا با دی دی چھکیم رائٹس دی دا با گیتا خول گوالی کتاسو والا چھدی ملک ترکیوشی نو دا یو خبر آور ہے چھ دا ٹولو ناول با دا سیاست نبدا فوج کردار ختمو علی بدا عمل ترکی کئی نن پا ما گزار دے امران خان گیر دے گولے پا ورولی شے پناہ کا گناہ کے گیر دے او دوستانو دیکھ پلو مرگورتویم زمان استاگوارے دلتا دے دے او دا مقصد نو چھ پیر مصور سب با امپیشی علی امین سب با وزیر علا شی او زمان رور مشرور بس پیکر شی نا زمان دا اوڈ دا پل کو المقصد نو زمان دا اوڈ دا مقصدو او الحمدللہ خدای را کردے ہو چھ من کلیب سیپ کردے ہو زمان پا اوڈ منگ اختل چھ امران خان وزیر علا شی اوگا دیس کبلش زمان نواغستو دا سیدک ندا نن نباد برورا چھ خبر کو خکارخ کاربا کرو یر دا جون خدای را کردے دے قرآن مجید آیا تیزا جا آجلو خم لا يستحیرون ساعتا ولا يستقدیمون اللہ ہوئی چھ زا جل را ورم دا طول دنیا در اوزیشی او تا دی ملکی اللہ ہوئی زجن در کام او چھ زمار گرا ورم دا طول دنیا دی تا بچ کئی خو زباد علم اللہ ہوئی سب اسٹیبلشمنٹی منگا گو رے هر وقت دا بنگلہ دیش خبر کو اوڈنو گو رے او تا خبر کوم دا قد نچیت تی دا رنگ نطور دی تیرے پیرے پاکستان وصر زیادے ہوکو دا پاکستان نجوداشو اس وصر دا آغاز وزیراعظم زیادے کو سی وصر اوکڑو کیکاو ٹکڑو منگ لمرونو گو ردائی خبرکوم چھ تش دل تپناست نکی گی کا اپوزیشن دیا و کمنگ گئی منگ با انشاءاللہ دا تحییہ کو طول پاکستانیان با تحییہ کو چھ منگ با دا پاکستان سوچ کو منگ با دا یو بلد دشمنی سوچ نکو نن زمانگ مخالفین که پلک تیداد کری زمانگ رونو دی که دا دی سمجھ تا دا خبر دل تا پریوزی او دا دی دا مشانانو سمجھ تا پا پنجاب که و پا مرکز که پریوزی دا اسٹیبلشمنت بس جوازی چه پتا و پا ما با حکومت کئی زمانگ دا مردان یا دا پیخور دا ڈی سی پا دفتار که دا اسٹیبلشمنت یو نیو کسناستی دا تاصیل دارو دا پٹوالی دا ٹرانسپر نیوالی دا سیم اپور دا غی کاری یلکہ داوٹ تاسو تا ملاو شوی که داوٹ منتا ملاو شوی یا ہو آئیسائی یو پاٹی جوڑا که او ادرے گیا الیکشن تا رامیادان تشه چه الیکشنو کو یا مکمل سیاست تروزه او کنی دا بیمانی مکبه چه پدویا مورز با ڈی جی آئیسائی راضی او کنی با او سٹارٹ دا دی نئی چه زمانگا سیاسی سی ارادی نشتا خو تقریر چه شروع کی اول نوال ترخیر پوره امران خان و پی ٹی آئی بلس ورزی نا ڈیره دا اپسوس خبر آدھا زا رونو جذباتی خبرین کون خدای او خبر بلکل دانس رو اتره که منگا که تفاروقی من حیث القوم دا سیاسی پاتے پا حوالا نوین من خدای گواده کمان کامیاب شو واتسیمو بحب لله جمیع ولا تفرقو او کمان یوشو نو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سو که دا پورا دنیا دا اسٹیبلشمنٹ ریوزیشی خدای گواده کمان مات راکی وما علینا اللہ البلاء یہ انام صاحب ایک اور لے لیتے ہیں پھر وقفہ کر لیتے ہیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں نماز کے لیے ازان انہوالی اس کے بعد دوبارہ کانڈینیو کریں گے پندرہ بیس منٹ کا وقفہ لے لیتے ہیں کیا نہیں نہیں اس کو کانڈینیو کریں گے کل نہیں کریں گے در بیٹھے رہے ہیں آپ آرام سے اس کو وقفہ کرتے ہیں نماز پڑھیں اس کے بعد اس پہ دوبارہ بات کریں گے یہ بیس منٹ کا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں بس پونے اس پہ سات بجے تک آتے ہیں سات بجے تک آتے ہیں موسیقی 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 جوہر خان آپ بات کرنا چاہتے تھے جوہر خان کا مائی گان کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سرجی نن ملگو روڑیرے مزدارے مزدارے خبرے اکڑ لے چکم تیرسوی نومی نبادا کم مداخلت تا دا کسے دا سلسلہ سر ماں ڈسٹرک چے یازد اخپل ساوت خبر چے در تاو دے جائے ترورا سیدلا چننن لکی مروت ڈسٹرک چے کے پی کے پولیس چتیس گینٹورا سے پہ انڈس ہائیوے ناس تا انڈس ہائیوے بن گڑے دا ماں لکی مروت ڈولے تانے بن دی ٹول پولیس فورس مفلوی دا پر روڈ ناس تا جان پر حق گواری جناب سپیکر ٹول کوم اور سر اولان دا ٹول لکی مروت ڈسٹرک دو سر دے احتجاج چے شامل دا سر بیخان پولیس ورطر آگا ہے بنو پولیس ورطر ورسے دا ٹانک یو یو ڈسٹرک پولیس روان دا دو سر ساملی دی دے مداخلات چے دے پولیس فورس یو واحد دا مطالبہ دا چے پاکستان آرمی دلکی مروت ڈسٹرک نووزی مطالبہ والے دا چے روزانا نامالوم کتون دی پولیس والا دی اسپیان دی چے مدیر جی پچھوٹی باندے کوڑ تالار سی ما خستان مانجتا جی یا ما شامل مانجتا جی انا مالوم موٹسیکل پسرائی سی اوئے ڈزائی سر جی یو یو کس کہانے وارو چے دو سر حکوم سبوتان دی چے دا چوک کئی تانو چے دے ایم آئی ادی آئی ایسائی والکسان ناستی پولیس لیندہ چے گڑیڑے پگیڑ دو ناستی دو با پتی در نا کئی ما دے ہاؤس نا سر تاسنا دا مطالبہ دا چے آئی جی پی دے دے جائے تا رو گشتلائی سی چے پتزنی ہو کی چے دا ساود چے پک کئی پی کئی پولیس دے تاریخ اول زل روڈ بند کرائی دا چتیز گینٹورا سے پر روڈ ناستی چے دا وجہ چش ہے دا دا میں مطالبہ دا چے دا یو دو مشران دے دو وال رو گشتلسی تاس کمیٹے اور تا جوڑا کو سر چے دوی خپل تحفظات در تا پیش کی چے دو سر چچ سوی دی دو کسان گریفتار کری دی بے جنسیان پسی ورغلی دی کسان زندے خیستی دی رنگ ہاتوی گریفتار کری دی کئی پی کئی پولیس تارگٹ کرائی دا نور سر کی دا کم خبر دو اکڑلے دا غد تکلیفون تول پا مشتیر سلی دی ما پا کور بچ چاپا واچد لسر مسکو وال کسان بولو ورسرا پولیس والو تا بیا پنیشانه ورشاول چے دا کمرہ چیک کا دا کمرہ چیک کا ما وڑا لورو و سرمان بیاکسر پتا کولولا ویلے بیا بابا تا چکڑی دی چی پولیسر پسی راجی اب ما داخلات تا دی جی ترورا سی دا چا کم پولیس پا ما پسی کورتر آوستا نن اغا پولیس پا روڈ ناستا اعتجاج کئی ما سر دا مطالبا دا آئی جی پی روڈو پتا زنگو کچھ ساؤت سے داولے لگیا دی ادھے لکی مروت پولیسیو چو مشران روڈو چے اغا خپن حال در کی مربانی جناب وزیر قانون صاحب ادھر ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ساؤتھ میں ڈسٹک کی سطح پہ اور ڈیوی بریجن کی سطح پہ ایک کمیٹی بنیں گی جس میں فوج کے آئی ایس آئی کے ایم آئی کے آئی بی کے پولیس کے نوائندے ہوں گے اور منتخب جو عرقین اسمبلی ہوں گے وہ بیٹھ کے وہاں کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے اور اس کا کوئی لائے عمل کیا ابھی تک ایسی میں کوئی میٹنگز ہوئی ہیں شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر اس حوالے سے تو ایک پارٹیکولر ڈسٹک کے لیول پہ تو ہوئی ہے لیکن جنرل نہیں ہوئی جی دیکھیں یہ جو ابھی جور خان مروت نے جو بات کی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے جب آج کافی دیر سے معذرزہ رکین اسمبلی جو ہیں وہ بیس کر رہے ہیں مداخلت کے اوپر مختلف اداروں کی طرف سے تو یہ جو پولیس ہے جو ہمارا رکھوالہ ہے صوبے کا وہ اگر آگے بیٹھ گیا ہے میدان کے اوپر اور ان کی طرف سے اس کو ذرا کنفرمیشن بھی اس کی ہو جائے ایک ڈپارٹمنٹ سے ہم ڈپارٹمنٹ سے یہ آپ لے لیں کل ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کل ان کا کیا جواب آتا ہے ان سے یہ پوچھ لیں آئی جی پی صاحب سے یہ پوچھ لیں اور اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں یہاں پہ ذمہ دار ان سے یہ پوچھ لیں آپ کہ یہ کیا صورتحال ہے اور کیوں یہ صورتحال اس حادے پہ چلی گئی کہ عوام منتخب نمائندے تو ایک طرف رہے اس صوبے کی پولیس فورس بھی اس بات کے اتجاج پہ آگئی ہے یہ بلی الارمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیچویشن ہے تو اس کو کائنڈلی کل دیکھ لیں تو پھر اس پہ ہم جو ہے نا آگے پھر بات کر لیں گے آپ بھی ساوٹ سے ہیں تو آپ اس پہ کمنٹ کریں یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ آیا ایسے ہی ہے یہ بات جناب شکریہ جناب سپیکر صاحب میرے معزز ممبر جور صاحب نے جو اسو اٹھائی ہے بہت ہی الارمن سیچویشن ہے میں نے کہا موقع ملے گا تو اس کو اوپر بھی میں بات کروں گا لیکن آپ کی مہربانی سپیکر صاحب اصل میں یہ واقع ایسا ہوا ہے کہ ایک آورنگزیب نامی ایسے شو صاحب تھے اس کے آورنگزیب ہی نام تھا میرے خیال میں اس کا اس کے دو بھائیوں کو گھر میں جا کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا اب بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں جب تحفظ نہیں ہے تو انہوں نے ہتیار ڈال دی ہیں بیلٹ کول دی ہیں اور سفید کپڑوں میں ہتیار لیئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے درنہ دے دیا ہے اب بھی سارے لوگ جو ہیں اس درنے میں شامل ہیں جو قدیر دی خان سے بھی آ رہی ہے بندوں سے بھی آ رہی ہے سارے جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے درنہ دے دیا ان کا مطالبہ ایک ہی مطالبہ ہے ترمی پلور آف دی ہاؤس بارہا یہ الارمنگ سیچویشن میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اپنے معزز ایوان کے سامنے رکھ چکا ہوں معزز حکومت کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس سیچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور بھی لیٹرلی نکل چکے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ چلی جائے ہمارے سے کیونکہ جب وہ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی ہے جب وہ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی ہے تو خدارہ ہم اپنی تحفظ خود کر سکتے ہیں ان کے ہمارے ہاتھ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں نے فلور آف دی ہاؤس بہت مرتبہ کہیں ہیں لیکن یہاں سے جو ہے نہ سیریس کوئی نہیں لے رہا تھا میرے خود جانی خیل میں سر دو ہزار دس کو یہی سیچویشن ہوئی تھی وہاں پہ اپریشن ہو گیا دو ہزار پندرہ میں ضرب عضب ہو گیا لیکن ہمارے جو وزیدستان کا علاقہ ہے جو ہمارے سعود کا جتنے بھی ریجن ہے جتنے بھی سعودرین ریجن ہے اگر نارٹ وزیدستان ہے سعود وزیدستان ہے یہ آپ سر دیکھ لے کوہار سے آگے جو آپ ٹانگ تک چلے جائیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال نہیں ہے اور اب بھی حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پولی جو ہے وہ درنے بھی بیڑ گئی ہے ایک ویڈیو میرے پاس ہے ڈی پیو ساپ کو پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں اللہ محفی کرے جب یہ حالات یہاں تک پہنچیں کیوں پہنچ چکے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سر وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی چلتی نہیں ہے کیونکہ اس کو ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل تھی وہ ہم نے ایک دشتگرد نے محروب پر یہاں سے وہ گولی چلائی تو میں نے اس کا توقع کیا میں نے وہ موٹر سائیکل لے لی وہ موٹر سائیکل آپ میرے سے مانگ رہے تھے بار بار کہ وہ موٹر سائیکل مجھے چاہی ہے ڈی پیو ساپ کو کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو میں وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مجھے دے دے اور وہ کس کے کہنے پر وہ مانگ رہے تھے اور وہ کہا پہ چلی گئی ہے سر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ تو ہمارے ریجن کی بات ہے تو میں اپنے ریجن کے لیے سر ہم تو بارہ کہہ رہے ہیں خوج کی ڈیوڈی کیا ہے خوج کی ڈیوڈی تو سر سرد اوپر ہے ہم تو کہتے ہیں آپ سرد میں چلے جائیں آپ نے امن کے نام پہ اوپر ہمارے علاقے میں اپریشن کر لی ہیں وہاں پہ آپ جو ہے اپنے کلے بنا دی ہیں لیکن اپریشن کرنے کے بعد امن میں آپ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں سر آپ کی دس سال سے پچھلی حکومت ہے دس سال سے پی ٹی آئی کی ہے لیکن کسی نے کوئی دیان نہیں دیا ہے ہم بار بار جو ہے نا یہ مسئلے اٹھاتے رہے ہیں ابھی سر ویڈیو اپالوجی میں خود پی ٹی آئی کی گورنمیٹ ہوتے ہوئے میرے اوپر خود آنسو گیس شیلنگ ہوئی ہے کس نام کے اوپر ہے امن کے نام کے اوپر میرے ہوئی اوپر شیلنگ ہوئی ہے کیونکہ میں نے امن کا نارہ لگیا تھا اور ہم چار لاشے لے کے نکلے تھے اور ہمارے اوپر شیلنگ کس نے کی دی یہاں پہ ہمیں مدخان کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی جو ہو گیا ہے اسو ہو گیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم بار بار صرف یہاں پہ رونہ رونے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ یہ بات لکی والی یہ بہت الارمنگ ہے یہ جو آج کی ہماری یو ڈسکیشن یہ ہو رہی ہے کہ جلسہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ غلط ہوا ہے ابھی رات و رات کر ارداد پاس ساری بل بنانا یہ کرنا یہ جمہوری حقوق کو غضب کرنے کے مترادف ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ غلط بات ہیں لیکن یہ جو آج کا جو امپورٹنٹ ایشو وہ لکی والا ہے یہ جو آج ہم ایشو بیان کر رہے ہیں اس لور آف دی ہاؤس پہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ نہیں کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوگا دوسرے کے لیے لیکن جو لکی میں وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کی حکومت کے لیے چیلنج ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میرے منیسٹر محترم بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو ایک اہدیات دے رہے ہیں میں نے سر پچھلے سیشن میں بھی آپ نے ان کیمرہ بریفنگ کے بارے میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ہمارے صوبے میں کیا حالات ہو رہے ہیں ہم یہاں پہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں فلور آف دی ہاؤس آ جاتے ہیں تقریرے کر لیتے ہیں بس اللہ اللہ خیرت اللہ پوچھتے ہی نہیں ہیں ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئے کہ یار استطاع رہنا ہو کہ میں دشتگردی کا نشانہ نہ بن جاؤں لیکن سر یہاں سے ہم ایک کنکریٹ جواب نہیں دیں گے اب آج ہم تقبیر تقسیم ہو گئے فوج کس نے کہا مداخلت کر رہے وہ تو مداخلت تو اس طرح نہیں کر رہے ہم کرراد لے آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تو کہتے ہیں فوج کی ڈیوٹی کہاں پہ وہ بیرک یا بیرک پہ ہے یا سرحد کے اوپر ہے آپ کے کرراد میں ایسی الفاظ ہیں نہیں ہیں آپ کہتے ہیں یار آپ نہیں غلط نہیں کہا ہے آپ کرراد جب ڈراف کرتے ہیں تو قررادات توڑا طریقے سے ڈراف کریں توڑا اس کو وہ مفصل لکھا کریں اس طرح نہیں چلے گا کہ ہوائی باتیں کہہ دی ہیں اور اس کے بعد آپ نکل گئے رہی بات سر پکڑ دکڑ کی میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے کہ آپ لوگ آج جو بیان کر رہے ہیں اس کو اوپر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے میں دعا کر سکتا ہوں باقی دعا آپ خود کریں گے لیکن میرے خیال میں یہ جو ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا اکل ٹکانے آیا ہے یہ میرے خیال میں چتر لگنے سے آیا ہے ویسے نہیں آ رہا تھا جب چتر لگے ہیں تو میرے خیال میں آج یہاں پہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں فلور آو دی ہاؤس چار مہینوں سے بودھ رہا ہوں چار مہینوں سے پچھلی حکومت میں ہمارے علماء کرام کی پارلیمنٹ لاجس سے جو گریفتاریاں ہوئی تھی اور جو پگڑیاں زمین پہ گریتی اس وقت حکومت کس کی تھی میں پوچھتا ہوں اپنے محضرت ممبران سے حکومت کس کی تھی سر تاریخ جو ہے نا وہ بہت تلق ہے تاریخ بری پڑی ہے اس طرح کی دستانوں سے کبھی ہم چلے بنتے ہیں کبھی آپ چلے بنتے ہیں کبھی کوئی چلہ بنتا ہے لیکن یہ حالات صدر نے ہمیں نہیں دیتے ہیں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں جتنے بھی ہم جمہوری لوگ ہیں جتنے بھی ہم سیاستدان ہیں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں ہماری آنگ کی حکومت کی طرف ہوتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہم کہتے ہیں ہماری حکومت بن جائے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے فارم پنتالیس ہے فارم سنتالیس ہے فارم اٹالیس ہے فارم انچاس ہے بلا بلا آپ جو بھی کہتے جائیں خدا رہا ہمیں علم نہیں تا کہ فارم پنتالیس و سنتالیس کیا ہے لیکن آپ لوگوں نہیں ہمیں سکھا دیا کہ یہ فارم پنتالیس ہے یہ فارم سنتالیس ہے یہ ایک بات ہے جو ہے نا سر یہ تاریخ ہی ہے اور تاریخ بڑی تلق ہے ہم اب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کی حکومت ہے میں نے منیسر صاحب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نو بھئی کہ آپ رونا رو رہا ہے ایف آیار کس نے کٹھی ہے آپ کے صوبے نے کٹھی ہے آپ کے صوبے کا چف ایجیکٹیو یہاں پہ بیٹا ہوا ہے آج تک آپ ایف آیاریں کیوں ختم نہیں کرا سکیں یہ آپ لوگوں کے باتے کے اوپر کالا دبا ہے آپ لوگ صرف یہاں پہ زندہ باد و مردہ بات کہتے ہیں اپنے ورکروں کا اپنے کارکونوں کا پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں کبھی کسی نہ آواز اٹھائیے اپنے کارکونوں کے لیے آپ کے صوبے کے ایف آیاری ہیں مرکز کی ایف آیاریں تو نہیں ہیں نا اب بھی چلو یہ غلط ہوا ہے جو پارلیمنٹ لاجس سے گریفتاری ہوئی ہیں یہ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ غلط ہوا ہے لیکن سر آپ اپنی جو آپ کے حکومت ہے آپ کا اپنا گن تو صاف کر لینا آپ کے اپنے بندے ہیں آپ کے اپنے پارٹی والے ہیں ان کے اوپر تین سو دو کی اور پتہ نہیں کتنے کتنے ایف آیاریں آپ کے چیف ایکزیکٹیو کے ہوتے ہوئے آپ کی اسمبلی میں مجاری کے ہوتے ہوئے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو عوام کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ صرف تقریرے کر لیں بہترین جتنی بھی تقریرے کرنے بڑھ کے مارنے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ میری باتیں فلور آف دی ہاؤ سے یہ ریکارڈ پہ لے آئیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف تقریرے کریں گے یہ تو ہم روڈ میں بھی کر سکتے ہیں روڈ ہمارے سے کوئی نہیں چین سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اور بندش کے افیارے ہوں گی سر وقت ہے آپ کے فلور کی طرف جب سر میں اشارہ کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب میں آپ کی رولنگ اس لیے نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی رولنگ بہت سی معنی رکھتی ہے یہاں پہ ہم تقریرے کر لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں ادنا نے بہت اچھا کہہ دیا فلانا بہت اچھا بولا ہے اچھا بولنے سے کام نہیں چلے گا شروعات کر لیں آج سے شروعات کر لیں میں دیکھتا ہوں اس حکومت کی جررت کو کہ نائن مہین کی افیاروں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایک چیلنج ہے ختم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جگر چاہیے ایسے نہیں چلتا ہے ویسے ہم کہہ دیتے ہیں فلانا اچھا بند ہے فلانا بڑا تکڑا ہے تکڑا مکڑے کی بات نہیں ہے جگر گوشہ چاہیے اور جان ہتیلی پر رکھ کر ہم نے آگے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو یک جان ہو کر یک زبان ہو کر اسٹیپ ڈیشمنٹ کو اور یہ جو خیریات میں ہمیں حکومتیں دیتے ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط آواز بننا ہوگا اور یہ آواز جو ہے نا سر آپ کی سربرائی سے مجھے توک کو ہے آپ کی سربرائی کی طرف سر میری آنکھیں ہیں کہ انشاءاللہ اس فلور سے اور اس کرسی سے یہ اسمبلی ایسی قانون سازی بھی کرے گی کہ اس میں ممبر کی عزت بھی ہوگی تحفظ بھی ہوگا اور اس صوبے کے لیے امن و آمان کی صورتحال کی بہتری بھی اسی سمجھ سے اور اسی چیئر سے جائے گی باقی یہ جو ہے اس میں میں اس سے بندے نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ معافی کرے سارے پڑھے ہوں ہیں مجھے کتنے سکیمیں ملی ہیں میں نے کتنے فنڈ دینے ہیں میں نے کتنے کمیشن لینے ہیں بات کمیشنوں کی ہیں اللہ معافی کرے گو تو گو کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے ہماری باتوں کو غلط نہ لیں ہم تنقید کریں گے لیکن نسلہ مضبط تنقید کریں گے اچھے کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے غلط کاموں پہ آپ کو ٹوکیں گے آپ کو روکیں گے لیکن یہ نہیں جالے گا یہاں پہ تقریر کر لیتے ہیں اور پریکٹیکلی عمل کوئی نہیں کرتے ہیں میرے خیال میں آپ لوگ تو پتہ نہیں ہے اپنے سوچوں سے بھی ڈرتے ہیں آپ لوگ اپنی سوچوں سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ یعنی وہ بولنے بھی بھی توڑی سی وہ جو کہنا وہ راستہ ٹھیڑا کر لیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی خفہ ہو جائے گا خفہ ہونے دے لیکن توڑا کل کے بولے جب پینٹ آؤٹ کرے تو توڑا کل کے پینٹ آؤٹ کرے اس رونے دونے سے نہیں چلتا ہے میرے اوپر دماغیں بھی ہوئے ہیں جیلے بھی کٹیے سب کچھ ہوا ہے آئندہ بھی اللہ خیر کرے گا ہوتا رہے گا جب زندہ یہ رہے لیکن ایک بات کہہ دوں یہ غیرت جو ہوتی ہے نا غیرت یہ یہ ٹماتر بیچنے کی ریڈی کے دکانوں پر نہیں ملتی ہے اللہ معافی کرے آپ لوگ لکی کی بات میں نے کر لیئے آپ لوگ تھوڑا حسنہ رکھیں میں آپ کو آپ کی حق کے لئے بول رہا ہوں مینہ خان انہیں بولنے دیں دیکھیں آپ بولتے ہیں وہ سنتے ہیں آپ کے بندے نے بولا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں مینہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بندے نے بولا ہے ہم نے آپ کے بندے کے ساتھ دیا ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کیے اور یہ باتے جو یہ باتیں بھی ساتھی ہیں نا کیونکہ ابھی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہمڑا ڈیبیٹ بھی کریں گے لیکن آپ ایک کنفیڈ چیز لائیں ہم آپ کے ساتھ اس کو پاس کریں گے لیکن اس طرح نہیں نہ کریں کہ آپ صرف اپنا رونا رویں اپنا رونا نہ رویں ہمارا رونا بھی رویں ہم سارے جو ہیں نا ایک ہی شت کے نیشے بیٹے ہوئے اور ہم نے اس صوبے کا اس عوام کا سوچنا ہے یہ چیزیں ایسی نہیں چلتی ہیں خدارہ اپنا وہ کر لیں ہمارا چھوڑ دیں چلو ہم ابھی یہ کہہ دیں گے کیونکہ وہ خفا ہو رہا ہے ہمارا چھوڑ دیں اپنی فکر کر لیں میں نے آپ کو دو تین اس میں آپ کا سلوشن دے دیا ہے آپ کی بہت بہت مہرباندی سپیکر صاحب لیکن یہ لکی کا انسیڈنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کا صدباب ہونا چاہیے دکٹر امجد صاحب آپ بات کریں جناب سپیکر صاحب چونکہ ادنان صاحب نے کچھ ہماری متعلق پرسطن باتی کی تو اس کا صرف جواب دے رہا ہوں مائنڈ نہ کریں جس طرح انہوں نے کہا کہ غیرت ایک چیز ہوتی ہے تو ہم تو کڑے ہیں دو سال سے ہمارے خلاب سب کو پتا ہے کہ آئی ایسائی اسٹیبلشمنٹ یہ ایجنسیا لگی ہوئی ہے لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو بھی تھوڑا سا غیرت سکھائے وہ ابھی بھی جو اینہ ملکی وسیع ترمپات کیلئے آئینی ترمیم کا حصہ بن رہی ہے وہ ابھی بھی راضی ہو رہی ہے اس پہ تو یہ غیرت اگر ان میں بھی آجائے اور ہم میں بھی آجائے انشاءاللہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں داکھ شاید داکھ شاید گزارش یہ ہے ہم جس موضوع پہ ہیں یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں آپ دونوں سے اپوزیشن سے بھی اور تریری بینچز سے بھی آپ جو مداخلت کی بات ہے اس پاکستان میں سارے استعمال ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک کوئی ایسا سیاسی قوت نہیں ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال نہ کیا ہو اب استعمال کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے پیچھے سارے اپنی اپنی باری بگتا چکے ہیں اب کم از کم ہوش کے ناخن لیں اب اکل لیں ہم ایک غلامانا سسٹم کے اندر رہے ہیں جو اداروں کا مقید ہے بریٹی سرکار کا ڈیزائن کر دا ہے غلاموں کے لیے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اچھی قانون سازی کریں جہاں اداروں کو بہت زیادہ اختیارات ملے ہوئے اس کو ٹھیک کریں اس کو سسٹم کے اندر لائیں عوامی نمائندوں کو باگ تیار بنائیں جن کو عوام نے ووڈ دیئے ہمارا ڈیبیٹ پرسنل نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں لوگوں نے کوئی بھی آدمی پرسنل اس کے لیے نہیں بیجا ہوئے لوگوں نے اپنے حقوق کی رکوالی کے لیے بیجا ہوئے اس پہ مہربانی کر کے فوکس کریں سویل آفریدی صاحب سویل آفریدی بات کر لیں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی بتا حشر میں کس سے عقیدت کا سلام آنگے گا شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر لیکن مروت میں جو ہو رہا ہے یقیناً وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے بند کمرہ میں فیصلے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوش میں ہوتے ہیں کہ بے ہوشی کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن باہر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا قوم کو کیا فائدہ ہوگا لیکن صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے سوچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے جناب سپیکر کل کا جو واقعہ ہوا جو پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ ہوا سانہا دس ستمبر دو ہزار چوبیس یہ پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی جمہوریت پر پاکستان کی آئین پر ایک بدنماد داغ بن کر ساری عمر ان کا پیچھا کرے گا جو آج حکومت میں ہیں اور جو آج پارلیمنٹ لوجز اور پارلیمنٹ ہاؤس پر براجمان ہیں جناب سپیکر ان کو پشتوں میں کچھ اشار میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا چی پختنوز ترگو کے کلہ رو براشی اغیار کے بالا سڑی تو براشی تنے تنے بدی گریوان ہوئی نے چی دپختن خواہ ظلمی پلی ون تو براشی انشاءاللہ و تعلی وہ وقت عمران خان کی قیادت میں عمران خان کی سرپرستی میں جس طرح دو ہزار اٹارہ سے لے کر آٹھ اپریل دو ہزار بائیس تک عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان ابر رہا تھا چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا سوشل طور پر ہو یا جو ہیں خود مختاری کے طور پر ہو عمران خان پاکستان کے لیے وہ فیصلے کر رہا تھا جس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا تھا بدکسمتی سے کرونایا ڈیڑھ سال پوری دنیا بند رہی بدکسمتی سے یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی سازشوں سے بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کر بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اندرونی غداروں کے ذریعے یہ سازشیں بار بار کرتے گئے لیکن یہ ناکام ہوتے گئے آخر کار نو اپریل دوہزار بائیس کو یہی لوگ ڈی جی آئیس پی آر جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان اپوزیشن کے عرقان نے کہا ہے کہ ہم سے باجوانی ملاقاتی کی اور ریجیم چینج اپریشن میں ان کا کردار رہا تو یہ جو ہے بلکل پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے لیکن میں ان کو بتاتا چلوں پاکستانی یود is no more ill-informed they are well-informed اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کا سبب کون بن رہا ہے اور پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں کس کے لیے ہو رہے ہیں اور کس کے بغض میں ہو رہے ہیں جنابی سپیکر یہاں پر جو آج کے دور حکومت ہے اور اس حکومت کو لانے والے ان سے اگر آپ پوچھو کہ ایکانومی کی کیا پوزیشن ہے بولتے ہیں نو مئی اگر ان کو پوچھو کہ ری فارمز کی کیا پوزیشن ہے کہتے ہیں نو مئی جی ڈی پی گروت کا پوچھو کہتے ہیں نو مئی اور ان کا جو ویر بابو ویر بابو کو جانتے بھی ہوں گے ویر بابو ویر کہتے ہیں ماتم کو پشتوں میں اور بابو جو ہیں یہ ماتم کی آنٹی وہ آ جاتا ہے ڈی جی آئیس پی آر صاحب وہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ نو مئی کو ظلم ہوا تو ایک گاؤں میں ایک ویر بابو رہتی تھی جو ہر میت پر جاتی تھی اور وہاں برپور ماتم کرتی تھی وہاں ایک گاؤں کا ملک صاحب تھا اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے ماتم کے لیے اس ویر بابو کو بلا دیا کہ میرا بیٹا مرا ہوا ہے آپ کائنلی جو ہیں آ جائے اور ماتم کریں جب ویر بابو اپنے ساتھ ٹیم لے کے جو اس کا میڈیا ہاؤس تھا وہ وہاں پر اس میت پر گئی لیکن ملک صاحب نے یہ پہلے جو ہیں دس ہزار روپے لے دے دیں ملک صاحب ان کو پچاس ہزار روپے دینے پر آج ہوا کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک جو ہیں ماتم کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلے بلے ہو گئے جب ویر بابو گئی اس نے میت کو دیکھا تو ملک صاحب کا بیٹا جو تھا وہ ویسٹ انڈیز کا ببلو تھا نہ اس کا چہرہ دیکھنے لائک نہ اس کے آنکھیں دیکھنے لائک اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور یہ دبلہ پتلا سا جو ہیں پڑا ہوا تھی اچھا اس کی میڈیا ٹیم اس میت کو دیکھے کہ اس کی کونسی جگہ پر ہم روئے ویر بابو نے اس کا کہا اس کا چہرہ دیکھو کتنا پیارا ہے کوئی نہیں رویا لیکن اس میں جو ہیں ایک اماندار خاتون تھی جو بہت رو رہی تھی اور ابھی تک جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہی ہیں وہ کل کے روئی جب کوئی نہیں رو رہا تھا تو ویر بابو نے جو ہیں ملک صاحب کو کہا کہ یہ بائی جان یہ اپنے پیسے واپس لے لو یہاں پر جو ہیں کوئی نہیں رو رہا یہ ایک رو رہی ہے اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں جب وہ جو رو رہی تھی وہ اس سے ویر بابو نے پوچھا کہ ہمیں تو رونا نہیں آ رہا تھا تم کیوں رو رہی تھی اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ مئیت پر مجھے اپنی پیسو کی فکر تھی کہ اگر میں نہ روئی تو پیسے چلے جائیں گے تو جنابی سپیکر ویر بابو اس مئیت کو دفنائی دیں کیونکہ بار بار پاکستان تیری کے انصاف یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے بار بار یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس کی جوٹیشن انپائری ہو اس میں جو جو بندہ ملاوث ہے اس کو سزا دی جائے سی سی ٹی وی فورٹیج اب انظر عام پر لائے جائے لیکن کوئی جو ہیں اس پر کان نہیں در رہا لیکن نو مئی صرف نہیں نو مئی سے پہلے جس کو جس نے ہمارے لیڈر کو کالر سے پکڑا تھا اور اس کو ناروا اور ناحق گسیٹ رہے تھے اس کو بھی انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے میں لائیں گے اس کو بھی برپور سزا ہوگی صرف نو مئی نہیں جیس بندے نے یہ حکم دیا تھا کہ تیرہ اور چودہ مارچ کو زمان پارک پر میرے لیڈر کے گھر پر حملہ کرے اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور اس کو بھی سزا دی جائے گی پھر جناب سپیکر نو مئی کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہوا ہم نے شہدہ پیش کیے اس قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر ہم عمران خان سے کیا چاہتے ہیں عمران خان ہمارا کون ہے ہم تو آئے نہیں تھے اس پرلیمانی سیاست کے لیے ہم آئے تھے انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے لیکن اگر عمران خان کے پاس ہم تھے عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ دب پیتے اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر ایکانومی ری فارمز فارن ریزرز کرنٹ ڈیفیسٹ فارن ڈیفیسٹ سرکولر ڈیٹ ان سب کا پوچھو نو مئی نو مئی نو مئی اگر پوچھے تو ڈنڈے برستے ہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے حق بول نہیں سکتے اگر آپ لوگوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ڈنڈوں سے نہیں اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو پندوقوں سے نہیں نرک کے بچے بنو اور ایکانومی میں ہمارا مقابلہ کرو معیشت میں ہمارا مقابلہ کرو ریفارنز میں ہمارا مقابلہ کرو پاکستانی عوام کو شعور دینے میں ہمارا مقابلہ کرو ان کو سیاست کا کیا پتہ ہے جنہوں نے ساری عمر جو ہیں A for America, B for Bride, C for Corruption, D for Dollar یہ ای بی سی ڈو تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو تو علمی نہیں ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ ہے وہ تم لوگ وہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں عمران خان جیل سے کلیر کٹ میسج دے رہا ہے جنابی سپیکر صاحب عمران خان جیل سے بول رہا ہے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار DGISI اور Chief of Army Staff ہوں گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ سیٹے لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے صاحب کا وزیراعظم ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا کہتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے اگر سیاست میں کام نہیں ہے تو نو مہی کی پلیننگ کس نے کی ریجیم چینج آپریشن کی پلیننگ کس نے کی ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عدالتوں میں مداخلت کر رہے ہیں ججز لیٹر کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں اچھا ججز اتنے بے بس کہ جو بندہ جائیں نیشنل پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کریں تو اس کے سارے کیسز ماف ہو جاتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کڑا ہے وہ سزائی بگت رہا ہے یہ کہاں کا انصاف یہ کہاں کا قانون ہے کون کروا رہا ہے اگر ججز بے بس ہیں تو وہ صرف وہ صرف اوپر یہ جو الیٹ کلاس تب کا بیٹا ہوا ہے جن کے باہر ملکوں میں جزیر ہیں صرف وہی لوگ جائیں ان کو دمکا سکتے ہیں درا سکتے ہیں اور ان کو درا بھی رہے ہیں دمکا بھی رہے ہیں اگر ججز لیٹر کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے عام شہری کی کیا حیثیت ہے ہم جی ایچ کیو نہیں جا سکتے ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے تو ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شبیخون مارتے ہیں یہاں پر ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ہمیں لیکچر نہ دو اپنی لیڈرشپ سے پوچھو کہ وہ وہاں گئے کیسے ہیں انہوں نے ہاتھ کیسے ڈالا اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کار دیں گے جنہوں نے ایسا کیا جو جو ملوث ہیں اس میں ان کو سرعام پی چوک میں پانچی دے تاکہ پھر آئندہ نسلوں تک یہ ززا وہ یاد رکھے اور کوئی بھی جو ہیں اس پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف ملی آنگ سے نہ دیکھیں جنابی سپیکر آخر میں جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں صاف پیغام دینا چاہتا ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان شخصیت نہیں ہے عمران خان ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے جو ہمارے دلوں میں گر چکا ہے میرے جذبات سے واقف ہے میرا کلم میں عشق لکھتا ہوں اور وہ عمران خان لکھتا ہے ہمیں عمران خان سے عشق ہے ہمیں عمران خان سے جنون کی حد تک عشق ہے اور یہ صرف ہمیں نہیں پچیس کروڑ عوام کے میگزیمم لوگوں کو جہاں عمران خان سے عشق ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ اگر کسی نے بھی عمران خان کی طرف میری آنگ سے دیکھا یا آج جو وہ بڑی مو والا ہے اس کا کسنم ہی دے افیسن واؤڑا سر وہ سینٹ میں جو ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہا تھا سی ایم صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کا پٹو ہے کس کی بولتی بولتا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ دو بند ایک اٹیک کر سکے اس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لٹ سکے الیکشن جیت سکتے لیکن کسی نے اس کو جہاں سینٹر بنا دیا دو ٹکی کی اوقات نہیں ہیں وہ ہمارے بارے میں بولتا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ تھنگ ہیں بیروزگاری سے مہنگائی سے کوئی مہنگائی سے خودکشی کر رہا ہے تو کوئی بجلی کا بل نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے مر تو وہ بیسی بھی رہے ہیں لیکن وہ صرف انتظار کر رہے ہیں وہ صرف امران خان کی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں وہ صرف امران خان کی چھٹکی کا انتظار کر رہے ہیں اور جس دن امران خان نے چھٹکی دی تو بنگلہ دیش تو چھوڑیں آپ پوری دنیا کی انقلاب بھول جائیں گے اور عوام کا سمندر آپ پاکستان کی روڈوں پر دیکھیں گے اور پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی بہت شکریہ بہت مربانی ومالہین اللہ البلا اچھا وزیر محترم جناب وزیر قانون صاحب یہ میں باتیں سنتا ہوں کہ دیکھتا ہوں بڑے جذبات ہیں اور باتیں بھی ٹھیک ہیں میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈیٹرمنیشن کا وقت آگئے کہ آپ ڈیٹرمن کریں کہ صوبے میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا کون سے ادارہ جو ہے صوبے میں کام کر رہے ہیں وہ صوبے کے جواب دے اور جو جواب دے نہیں ہے وہ کیسے جواب دے ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پارلیمنٹرینز کی سوچنے کی ہیں سمجھنے کی ہیں بیس کرنے کی ہیں اس پہ بیٹھک کرنے کی ہیں اور یہ وہ بیٹھک ہے جو عوام نے آپ کے لئے منتخب کی ہے یہ ذرا اس ہیوان کو آپ فائنانس سے قوم سے یہاں فوجے یہاں دیکھر ادارے ہیں آیا خیبر پختونخواہ کے بجٹ سے ان کو کیا جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹرمز ان کنڈیشن ہیں یہاں کام کرنے کے کون کون سے ایسے اختیارات ہیں جو صوبے کی طرف سے ان کو دیئے گئے ہیں کون کون سے ایسے اختیارات ہیں جو وفاق کی طرف سے ان کو دیئے گئے ہیں اور صوبے کے درمیان اور ان وفاقی اداروں کے درمیان ایک ام آنگ فضاء کیسے قائم ہوگی ہے ایک اعتباد کی فضاء کیسے قائم ہوگی جو ابھی تک میں یہ باتیں سن رہا ہوں یہ بد اعتمادی کی آخری لیمٹ میں ہیں ہم قانون پسند لوگ ہیں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ہماری لیڈرشپس کی کبھی خواہش نہیں رہی کہ آئین سے بالاتر کوئی بات ہو ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ساری بات کرتے ہیں اور آئین ہمیں ہر قسم کی لیوریش پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ یوان کے ساتھ شیئر کریں کل کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیبیٹ ابھی یہ سیریس ڈیبیٹ ہے جنہ آپ اپوزیشن لیڈر صاحب اس کو ہم جاری رکھیں گے تا کہ اس کو کچھ ہم کنکلوڈ کر سکیں کوئی بات کر سکیں اس ہاؤس کو بتایا جائے پولیس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ اپنا رول کنڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ کس کو جواب دیں یہاں وفاقی ادارے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں کس کس قانون اور کس کس آرٹیکل کے تاعت یہاں کام کر رہے ہیں وہ وفاقی یا صوبائی ان پر صوبے کے عوام کا کتنا خرچہ آ رہا ہے اور کیا کیا سسٹم ہے تا کہ کسی طرف ہم لگیں اور کسی سمت اس چیز کو لے جائیں یہ بد اعتمادی کی فضاء جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم تو اس ملک کے چانے والے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اور پاکستان ہم سے ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں ہم اس ملک سے عشق کرنے والے لوگ ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے اور جیسے ہم چیرمن عمران خان بھی کہتے ہیں اور باقی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے ہم ٹھیک سمت میں کیسے لے کے جائیں گے وہ جس طرح ادارے قانون کی کتابوں پہ چاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہم نے اس قانون کے تابعے رہتے ہوئے ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ایک اس کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے جو کل آپ ایوان کو کل دیتے ہیں پرسوں دیتے ہیں وہ دیں تاکہ اپوزیشن بھی اسے سنیں آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی سیشن کر لیں گے تاکہ یہ باتیں اوپنوں کھلیوں جو ان کے اداروں کے اداروں کے اداروں پہ غلطی ہیں وہ سے محسوس کریں جو اگر پلٹیکل ایڈ پہ کوئی غلطی ہیں وہ ہم محسوس کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جناب مینہ خان صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتو من لسانی افقہ قولی یا کنابدو ویا کنستائن اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب مجھے لیٹ تقریر ملی میں سب سے پہلے میڈیا جو ہمارے نوائندگان ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بائیکارٹ کیا اور ہمارا جرگہ قبول کر کے جو ہے وہ واپس آئے وان کے اندر اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کل جو بات ہوئی وہ تمام میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے نہیں تھی وزیراعالہ صاحب کی بلکہ کچھ مخصوص صحافیوں کے حوالے سے تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینئر قیادت کی طرف سے آج بات پی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے آپ کا شکریہ جناب سپیکر آج جس موضوع کے اوپر اسمبلی کے اندر بیعث ہو رہی ہے یہ اسمبلی اسی موضوع سے ہو کے اسمبلی بنی ہے کانسٹویشن آف پاکستان ہم پڑتے آ رہے ہیں کہ کانسٹویشن آف پاکستان اس سپریم ڈاکومنٹ اور پاکستان کے وجود کو اس نے یکچہ کر رکھا ہے تمام اکائیوں کو اس نے یکچہ کر رکھا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہنڈر پرسنٹ متفق ہے اور یہ ہمیں تشکیل پاکستان کے تقریباً چبی سال بعد ملا اور آج تک یہ آئینے پاکستان ہی ہے جس کے بنیاد پہ پاکستان چل رہا ہے آئینے پاکستان کے اندر چند شکے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا روشنی ڈالنا چاہوں گا آرٹیکل ٹین اے رائٹ ٹو فری ٹرائل آئینے پاکستان کا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا فری ٹرائل ہو لیکن نو اپریل دو آزار بائیس کے بعد اس ملک کے اندر جو منظرنامہ پیش کیا گیا جو ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے جو ایک قومی لیڈر مسلم امہ کا لیڈر عمران خان کے ساتھ اور بغض عمران میں حدود اور قیود کراس کیے گئے آج اگر آپ دیکھا جائے تو اس عمران خان صاحب کے لیے اور اس کے قیدیوں کے لیے کوئی فری ٹرائل نہیں ہے آج جیل کے اندر اس کے ساتھ ملنے کیوں لیے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا لوگ لوگ عدالت سے اجازت لے کے جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے پھر جب عدالت کہتی ہیں آپ چھے من دے جائیں ان میں سے بھی کٹے جاتے ہیں تین اور پھر بعضوں کو روکا جاتا ہے کہ جی کرنل صاحب سے اجازت نہیں ہے یہ ہے رائٹ و فری آف ٹرائل کہ کسی بھی پاکستانی سیڈیزن کو یہ رائٹ حاصل ہیں لیکن اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل سکسٹین رائٹ فریڈم آف اسمبلی فریڈم آف اسمبلی عظیم دستاویس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن نہیں اگر کوئی جمع نہیں ہو سکتا تو وہ سرخ سبز جنڈے کا سپائی جمع نہیں ہو سکتا جس بندے کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ اسمبلی نہیں کر سکتا وہ جمع نہیں ہو سکتا وہ جلسہ نہیں کر سکتا وہ جلوس نہیں کر سکتا کیوں کیوں گناہ یہ ہیں کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے آج یہ سی فریڈم آف اسمبلی کے اوپر پاؤں رکھ کے ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے جو جنہوں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا وہ لوگ آج ملٹری کورٹس کے اندر ہیں خیبر پختنخواہ کے اندر پنجاب کے اندر باقی صوبوں کے اندر ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر ہے اس آئین کے اندر کئی نہیں لکھا ہوا کہ ایک سیویلین کا ٹرائل وہ ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا لیکن نہیں ان کا ہو رہا ہے اور اس آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے روندہ جا رہا ہے سر راہ فریڈم آف اسمبلی ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ان کا وہ لاؤ لشکر جو یہ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اپنا در نہ دیتے ہیں اپنا جلسہ کرتے ہیں کوئی ممانعت نہیں لیکن جب بات عمران خان کے تحریک انصاف کے اوپر آتی ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے نو سی لو جب نو سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کا نو سی کینسل کیا پھر نو سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ کا کینسل کیا پھر اس کے بعد قانون لائے جاتا ہے اور لانے والے کون لانے والے ہمارے ہی اسمبلے میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ان کے بدولت اس انصابلیوں میں آئے ہوئے ہیں وہ قانون لاتے ہیں کہ نہیں جی اسلام آباد کے حدود میں آپ لوگ انو سی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے اسمبلی نہیں کر سکتے اوہ بھائی تمہاری قانون بڑی ہے کہ آئین بڑا ہے آئین کے اندر بنیادی حقوق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے تم یہ قانون کیسے پاس کر سکتے ہو لیکن نہیں اگر وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر ان کی حکومت جانی ہے اگر ان کو وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر بوٹ کون پالش کرے گا نہ کہنے والے جو ہیں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ طلب نہ کہنے والے آگئے ہیں جب سے تحریک انصاف کے اوپر یہ یہ ظلمتوں کا دور آیا ہے جب سے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو کیت کیا گیا ہے جب سے اس نے چٹان کی طرح ٹان لی ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی میں نے ڈڑ جانا ہے تو اب جو ہیں وہ ظلمتوں کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ سر نیکسٹ آرٹیکل فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف اسوسییشن آپ سب نے سنا ہوگا یہ آرٹیکل سیونٹین ہے کانسٹیوشن آف پاکستان کا یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اپنے مرضی سے جا سکتے ہیں اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور سب کو یہ اجازت ہے اگر نہیں ہے تو صرف ریڈ گرین فلیک کے ان لوگوں کو نہیں ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے عمران خان سے ہے ان کو پکڑ کے نو مہی کے بعد پکڑ کے ان کو کہا جاتا تھا غوا برائے بیان دو بیان دو کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے بیان دو کہ میرا تعلق عمران خان سے نہیں ہے اور ان سے بیان کیلوائے گئے میں اس ذات پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس کے قبضے میں میری روح ہے اور ہم سب کی روح ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سارے امتحانات سے گزر کے سارے تکالیف سے گزر کے آج بھی اس لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کڑے ہیں اور ان گند آنڈوں کی سب ہمیں شامل نہیں ہیں جنہوں نے خواب رائے بیان کر کے اپنے صفحے تبدیل کر دی سر یہ رائٹ آف اسوسییشن کی پامالی ہو رہی ہے روندہ جا رہا ہے سر فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان انفارمد یوتھ ہے جب کوئی اب اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیجیٹل تہشتگرد ہے کہ جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے جو ہیں جا رہے اور وہ جیسے ان کو گمارہے ویسے جا رہے ہیں نہیں بھائی یہ یہ اکیسویں صدی ہے آج کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے آج کا پاکستانی شہری باشعور ہو چکا ہے اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہے وہ پڑا لکھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ خارجہ پولیسی کیا ہے داخلہ پولیسی کیا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ منیٹری پولیسی کیا ہے اور ہم نے اپنے ازاد خارجہ پولیسی کن کے ساتھ لگانی ہے ہم نے کن کے کیمس میں جانا ہے اور کن کے کیمس سے نکلنا ہے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے سب کے ساتھ دوستیا کرنی ہے غلام کسی کا نہیں رہنا اور یہ میرے لیڈر نے مجھے پڑایا نہیں مجھے سکایا اپنے عمل سے کہ جب اس نے کفار کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا کہ جب اس نے کفار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے absolutely not کہا کہ جب اس نے کہا کہ ہم مزید کسی کی غلامی نہیں کریں گے دوستی سب سے کریں گے اس نے ہمیں یہ سکایا لیکن اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ لوگ حق بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو حق بات اچھی نہیں لگتی یہ چاہتے ہیں کہ وہی 1890 کا دور ہو اور اسی طرف black and white اخبار آئے اور ان کا ہم جو بیانیاں بیچے اس بیانیاں کے پیچھے جو ہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے قوم لگے اور اسی طرف جائے ایسا نہیں ہوگا سر ساتھیوں نے دوستوں نے بات کی کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود میں رہے اور یہ constitution of Pakistan بڑا واضح کرتا ہے ہر ادارے کے قیود بتایا جاتا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہمارا کسی political party کی طرف جھکاؤ نہیں ہے جیسے سوہل نے کہا اور ہم سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں بھائی جب 6.1 GDP growth تھا جب ایکسپورٹس تاریخ کے بلند ترین سطح پہ تھے جب لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے جب امن و امان کی صورتحال ماشاءاللہ بہتر تھی اب تو آپ نے کوئی بات نہیں کی لیکن جب ہماری حکومت گرائی گئی تو پھر ان کے ان کے شان میں کسیدے گائے گئے کہ جی ڈالر یہاں سے یہاں آیا اگر 0.1% بھی کوئی ادھر ادھر ہے وہ بھی دکھایا گیا کیوں کہ performance کے لیے کچھ ہے نہیں جو ان کا دکھا ہے ایک party کو دبایا گیا ان کے نشانات چینے گئے ان کے جیتے ہوئے ہمیں دواروں کو ہرایا گیا اسمبلی کے اوپر لوگوں کو مسلط کیا گیا لیکن نہیں جی وہ نیوٹرل ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ ایک سے ہیں ان کے جو ہیں سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں چلے گا ہم میں جب گرفتار ہوا میرے پاس آئے ایجنسی کے لوگ مجھے کہا گیا کہ جی تم نو مائی میں ہو تم مجھے بتاؤ کس نے بتایا اس نے بتایا میں نے کہا کسی نے نہیں بتایا تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو حرکت کی پبلک کا یہ ریاکشن آنا تھا انویسٹیگیٹ کرو عمران خان تو کہہ رہے انویسٹیگیٹ کرو کہتا ہے باتو باتو میں آخر میں کہتا ہے کہ جی وہ تمام لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پارٹیا تم لوگ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے جاؤ میں نے کہا میں نے سیاست عمران خان کے ساتھ سٹرٹ کی ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنی سیاست ختم کروں گا باقی میرا کوئی سیاست کا نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میرا امکان ہے بس یہاں تک میری سیاست ہے الیکشن سے چار پانچ دن پہلے ایک دو ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ریڈ لائن لگی ہے میں نے کہا کیوں ریڈ لائن لگی ہے کہتا ہے کہ اگر تم جیت بھی گئے ان کا ہے یہ خیال ہے کہ تم تمہارا وہ چینج نہیں ہو سکتا ڈی این اے کہ دوسری پارٹی میں چلے جاؤ میں نے کہا واللہ خیر الماکیرین اللہ is the best planner let's see کہ کیا ہوتا ہے اور اللہ نے دیکھا سب نے دیکھا کہ اللہ is the best planner آل دو کہ میرے ساٹھ آزار میرے مخالف کے چودہ آزار اس کو کم گٹا کے اٹھتیس چوندیس پہ لے گئے لیکن اللہ is the best planner لاست میں آروکڑی ہو گئی اور اس نے جو ہے میرا result بچائے اور آج الحمدللہ ان کے مخالفت کے باوجود اس اسمبلی کے فلور پہ کڑا ہوں اور ایم پی اے بنا ہوا ہوں پھر آئیں اور کہاں کہ ٹھیک ہے آپ کی پوزیشن تو ٹھیک ہے آپ جیت جائیں گے لیکن آپ کی بڑی سیاست رہتی ہے آپ نے آگے سیاست کرنی ہے تو ایسا کرے آپ پر ویسے ہٹک کے پاس آجائے اس نے ویسی بھی چیف منسٹر بننا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے ہم آپ کو منسٹری بھی دے دیں گے سینئر منسٹر بنا دیں گے یہ چوڑے یہ زدہ میں نے وعید جملہ دہرایا کہ میرے بھائی میری سیاست عمران خان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے اللہ ہماری عزت بچائے کوئی ایم پی شپ میں ایم شپ نہیں چاہیے بس عمران خان کے ساتھ کریں اور اپنی آنے والوں نصروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا احتیطام کیا یہ اتنا کافی ہے سر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تیرے کے انصاف کوئی فوج مخالف ہے تیرے کے انصاف کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے بلکل بھی نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دڑکن اور کروڑوں پاکستانیوں کی امید لیڈر عمران خان نے سٹیج کے اوپر کہا تھا جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ فوج میری جان سے زیادہ اس پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ فوج ہماری ریڑ کی ہڈی ہے یہ فوج ہمارا مضبوط دفاع ہے ان فوجیوں نے ان فوج نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے شہادتیں دی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے سپریم فورم پھر اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کو سپریم فورم ہی ہونا چاہیے فوج کا جو کردار ہے پوری قوم ان کے ساتھ گڑی ہیں وہ اپنے کردار کے اندر رہے سیاست سے نکلے پولیس کا جو کردار ہے ان کا اپنا کردار ہونا چاہیے باقی اداروں کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ان کا ہونا چاہیے لاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ اپوزیشن اور وہاں پہ حکومت میں ہیں توڑی کلیریٹی آنی چاہیے ان کی طرف سے بھی سانہہ دس مائی جو پارلیمانی سیاست کے ایک سیاست ترین دن ہے سوری دس سپتمبر سانہہ دس سپتمبر جو پارلیمانی سیاست کا ایک سیاست ترین دن ہے ہمیں بار بار ذہنوں کے اندر یہ بٹایا جاتا تھا کہ جمہوریت 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 آئی ان سب سے بالاتر ہیں سپریم فورم وہ پارلیمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے رولز ون زیرو سکس کے مطابق آپ اگر کسی ایم این اے کو میمبر پارلیمنٹ کو گریفتار کرتے ہیں تو آپ سپیکر صاحب سے اجازت لیں گے اب کوئسٹن چھوڑ دیتا ہوں کہ آیا سپیکر صاحب آپ سے انہوں نے اجازت لی ہیں اگر لی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں اگر نہیں لی تو بینگ ایک اسٹوڈین آف دی ہاؤس سپیکر آیا سادق صاحب آپ نے اپنے محزز میمبران کا پوچھا کہ نہیں پوچھا پھر اپنے سوہیل والے اے بی سی ڈی کے لیے ہمارے سامنے جمہوریت جمہوریت کا راگ نال پہ کہ جہاں پہ آپ کیا اپنے ویسٹ انٹرسٹ کو خطرہ ہو وہاں پہ آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کے مقابل جس نے آپ کو تاریخی شکست دی انتخابی میدان میں ان کو خراب کرنا ہوں پھر جمہوریت جمہوریت بول جاتی ہے تو سر یہ کلیریٹی اس کے اوپر آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے جس آئین کے تحت ہمیں منتخب کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرے اور تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور زلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان ان تین چیزوں سے ڈرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ تین چیزیں نہ دے سکتی ہے اور نہ چین سکتی ہے سر آپ کا بہت شکریہ اور آخر میں سر جو موضوع سے ہٹ کے ذرا بات کرنا چاہوں گا غیرت کی اوپر ایک بات آئی تو اگر آپ اجازت کرے تو بات کر دوں گا سر میں نے بات کی بھی ہے میرے معزز ممبر نے بات کی میرے خیال میں اس موقع پہ غیرت اور ان چیزوں کا نہیں ہے میرے خیال میں یہ کیسا موضوع ہے جس کے اوپر سب کو لپکشائی کرنی چاہیے لیکن نو اپریل سے پہلے اور نو اپریل کے بعد ذرا منظر نامہ پیش کروں تو کلیریٹی آ جائے گی اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا تاکہ سنت رہے نو اپریل سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم کے لوگ تین چار درنے لے کے آئے کوئی ایک درنے میں مجھے بتائے کہ قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہو کے ایک کانٹینر لگائے اور یہ دو دن پہلے حافظ عمداللہ صاحب ایک ٹاک شو کے اندر اس کا اقرار کر چکے ہیں پھر غیرت یہ ہے کہ موجودہ سیاستدانوں میں کس نے اپنے پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا جس نے لڑا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ absolutely not جس نے کہا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم ازاد خارجہ پالسی چاہتے ہیں وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہوں کہ ہم مان لے پھر وہ غیرت مند ہوگا ہاں میں نہیں کہتا کہ اپنے غیرت ہیں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لے ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسہ صرف ایک جلسے کی مار اونلی ون جلسہ ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسے کی یہ مار ہے کانٹینر اسلام آباد نہیں تو کانٹینستان تھا محیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو سر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ امران خان بھی غیرتی اس کی پارٹی بھی غیرتی اس کی لیڈرشپ بھی غیرتی اس کے امپی ایز بھی غیرتی اس کے کارکنان بھی غیرتی وہ گیارہ ماہ سے تیرہ ماہ سے ڈٹ کے کڑا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں ٹوٹ رہا اس کی اس کی باپردہ وائف کو گریفتار کر گئے اس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ نہیں ٹوٹ رہا وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ نکلوں گا تو عوام کی طاقت سے نکلوں گا نہیں تو ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا اس شیر کے اوپر اجازت دینا چاہوں گا کہ یہاں دستور بکتے ہیں یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں بہت شکریہ سر جناب فضل الہی خان شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب جو تقریر تو انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا لیکن ابھی صرف ایک بات ضروری ہے لکی مروت کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے جی ہاں لکی مروت کے حوالے سے کہ ہمارے پولیس کے جو بچے وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور اس میں پھر سپیکر تھا ہم نے ویڈیو دیکھیں اور ہمیں وہاں سے پتا چلا کہ کچھ جو گاؤں والے ہیں اور جو پولیس والے ہیں انہوں نے ایک بندہ پکڑا ہوا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ رولنگ دیں کہ کل ڈی پی او کو آئی جی کیپی کو بلائیں اگر وہ ہمارے خلاف بے گناہ فائی آر درج کر سکتے تو کوئی حق کی بات اور سچ کی بات بھی ذرا کر لیں تو مہربانی کریں اس پر آپ رولنگ دیں اور اس پہ اس پہ ان کو بلائیں کل ڈی پی او کو اور وہ بندہ جو ہیں وہ نہ لے ان گوھوانوں سے صرف اس سے ویڈیو لے کہ وہ کون ہے کس کا آدمی ہے کس کا بیجا ہوا آدمی ہے سپیکر تھا یہ نہائیت ضروری ہے کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ایسے واردات روز کا معمول نہ بن جائے جیسے کہ بن رہے ہیں اور ہمارے پولیس اور ہمارے بچے یہ شہید ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں یہ جو کانسٹیبل ہیں پولیس کے یا آرمی کی ہماری ہی بچے ہیں لیکن ان کو کون قتل کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پر جس گھو میں جو بندہ پکڑا ہوا ہے اس سے انویسٹیگیشن کر لے کہ یہ کون ہے اور کانسے آئے ہوا ہے اور کون ڈی پیو سے یہ پوچھے یہاں پر آئیں اور یہاں پر بلائیں ان کو ڈی پیو کے ہم سب اور اپوزیشن مل کے ان سے پوچھے کہ یہ بندہ کون ہے جو بار بار مرسیکل کی ڈیوان کرتا ہے یہ بندہ کون ہے سپیکر صاحب کہ وہ بندہ مانگ رہے کون ہے اس کا ہمیں پتہ لگنا چاہئے آپ مربانی کریں کل کے اجلاسے ایک گیٹا پہلے آئے جی اور ڈی پیو لکی مروت کو بلائیں آپ کی مربانی ہوگی اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے آپ رولنگ دے دیں پلیس تینک یو اچھا بہت شکریہ میں نے وزیر محترم کو آگے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی ڈیٹیل لے لیں ہوم ڈیپارٹمنٹ سے بھی اور پولیس سے بھی اس پہ پھر آگے پھر بات کریں یہ بلکل رولنگ دے آپ مربانی کریں دیٹیل میں تو مہینے لگتے ہیں یہاں پر تو کمیٹی بنتے ہیں ٹرکالوجی کمیٹیا بن جاتی ہے اس کو چھوڑ دے آپ رولنگ دے ڈی پیو کو بلائیں آئی جی کو بلائیں اور اسے پوچھیں کہ بندہ کون ہے کون مانگ رہے موٹسر کی ڈیمانڈ موٹسیکل کی ڈیمانڈ کون کر رہے ہیں یہ بتائیں گے ہمیں تینکیو وزیر محترم ہمیں بتائیں گے اس بات کو یہ لے لیں گے انفارمیشن اس پر ڈیریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ انفارمیشن لے لیں گے اور یہ بتائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈیریکشن دینی ہے نا عجب خلخان صاحب عجب خلخان آپ بات کر لیں تو پھر آج اس ہم وہ کرتا ہوں میں مختصر کرتا ہوں صاحب شاٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربانی سپیکر صاحب میں سب کی باتیں سن کر اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر اور آپ کے ہدایت کے مطابق اس ہاؤس نے پوری قوم کے لیے بہترین سوچنا ہے پوری قوم کے مفادات کے لیے ہم نے لڑنا ہے اس ہاؤس کا جو تقدس ہے وہ بھی برقرار رکھنا ہے اور اس ہاؤس کے صاحبان کے اوپر لاہ الا اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے لیکن جو ہم بولتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو احساس میں ادھر محسوس کرتا ہوں میرے خیال میں عوام کے بہترین مفادات کے لیے ہم کم بولتے ہیں اور کچھ لوگ برائے نام بولتے ہیں میں اپوزیشن کو خوش اسلوبی سے اس ہاؤس کا بہت امپارٹنٹ حصہ سمجھتا ہوں لیکن اپوزیشن میں کبار پورزے نہیں ہونے چاہے اپوزیشن کو پیور ہونے چاہے جس طرح اس طرف اقتدار والے بیٹے ہیں اس طرف اس طرف والے بھی اپنی عیسیت سے بات کریں آج اس ملک کی بدقسمتی ہے ہمارا وزیراعظم فارم سنتالیس والا بیٹا ہے تو یہ چھوٹے موٹوں کی کیا بات ہم کریں یہ چھوٹے جو چاہے نیشنل اسمبلی والے ہیں چاہے صوبائی اسمبلی والے ہیں اس کی تو تحتیر ہونی چاہے اور آج ہمیں اس قوم کو خوش قسمتی سے ایک لیڈر ملا ہوا ہے جو اس ریجن کے امن کا سیمبل ہے اس ملک کے یونیٹی کا سیمبل ہے اور وہ پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ نجائز طور پر جیل میں بیٹے ہوئے ہیں اور اپوزیشن والے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کی زبان پارلیمانی نہیں ہے بھائی ہم کس کالج سے سکھیں کون سے انیورسٹی میں ہم یہ پالی ٹیکس سکھیں کہ ہماری زبان پارلیمانی نہیں ہے ان کو تو شرم آنی چاہے میں اسلام آباد والے کو کہہ رہا ہوں اور یہاں پر جو بیٹے ہوئے ہیں پختنخواہ میں ہم ان کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں یہاں کے اقدار ہیں بہت اچھے یہاں کے جو روایات ہیں وہ بھی بہت شاندار ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں قوم کی بہترین مفاد کے لیے اور ابھی جو ہو رہا ہے کل کا جو تماشا ہو رہا ہے ڈراما ہو رہا ہے میں ادھر اس سیٹ پہ بہت شیعت ایم پی اے اپنے آپ کی کیا حیثیت میں محسوس کروں اگر کوئی ادھر سے مجھے اٹھا کر لے جائیں اور بہت شیعت آپ کی سپیکر شیپ کے ہوتے ہوئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملکہ مستقبل کیا کتنا سیکیور ہے ہمارے بچے جو باہر کی طرف لو کر رہے ہیں ویلڈ رینڈ برینڈ رینڈ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے یہ تو وہ والی بات ہے کہ ہم دن میں خواب دیکھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے میں اپنے لیڈر پر فخر کرتا ہوں بہت شیعت ایک ادنا کارکون کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کھیل کے لگیا ہے چاہے وہ کوئی پارلیمنٹیرین ہو کوئی بھی لیڈر ہو اور ایک ہی لیڈر ہمیں ملا ہے جس نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا ہے اور مقابلہ کرتا بھی رہے گا اور ہم ساتھ ہوتے بھی ہیں ہوتے بھی رہیں گے اس اس حد تک جائیں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہیں ہم پیچھے ہٹیں گے بھی نہیں اور آخر دم تک لڑیں گے اس قوس کے لیے اس قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستورات کی تقدس کے لیے ہم آخر دم تک لڑیں گے اور اس اس ہیٹ کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے ایم پی اے ہونا نہ ہونا کوئی بات نہیں ہے لیکن عوام کے اندر ہم ایم پی اے بھی ہیں ہم لیڈر بھی ہیں عوام ہم پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میں نے ہلکے کی بات ہو رہی ہے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں امران خان کے دور میں ہمارے وزیرستان میں ٹوریسٹ آتے تھے میں خود گواہ ہوں یہ بنو سے ڈی ای خان سے لکی مروض سے موٹر سائیکل پہ وزیرستان آتے تھے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے ابھی میرے ہلکے میں آئیں پچھلے دنوں جب میں وزیٹ پہ کیا ہوں ایک دن ایک دماغ کا ہوا ہے اس میں ایک بہت خوبصورت جوان وہ شہید ہو چکا ہے اور اس کا ملک جو ملک اس کا والد صاحب ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں دوسرے دن دوسرا دماغ کا ہوا ہے آخر اگر غربت بھی ہے بدحالی بھی ہے لیکن بدعملی سب سے بوری بلا ہے میں اس فلور سے اپنے لیڈر کا ایک شہید کوٹ کروں گا اس کی زبانی میں نے سنا ہے اور میں نے یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ مفامت نسی کا جبر نروہ سے مجھے مفامت نسی کا جبر نروہ سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے ابھی تو خان صاحب نے ہمیں یہی سبق سکایا ہے کہ فائٹ فار دا رائٹ اپ ٹو دا اینڈ اس سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونی چاہے ہم نے سٹیٹ جانا ہے اور یہ بھی ہماری خوش قسمت ہی سمجھے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جن کو سیاست کی موت نے مار دیا ہے یہ جو اسلامباد میں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے وزیراعظم یہ جو پنجاب کی وزیراعظم شہزادی بیٹی ہوئی ہے وہ تو پولیٹیکلی مرے ہوئے لوگ ہیں اس کو پولیٹیکل ڈیتھ کہتے ہیں اللہ ہمیں نصیب نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ سیاست ہو حق کے لیے ہو سچ کے لیے ہو عوام کے لیے ہو ان بدحالوں کے لیے ہو ان مجبوروں کے لیے ہو جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں ہم تو اس ہوسپس سٹیج نہیں کرنا چاہتے کوئی ڈراما تو نہیں چل رہا ہے ابھی کسی نے کہا ہے نو نو والا کون ہے ہم چاہتے ہیں کہ آرمی اپنی ڈومین میں رہے ہیں میں اپنا مثال دے سکتا ہوں جس دن خان کو گرفتار کیا گیا یہ مجھے سعادت ملی ہے کہ اسی دن میں بھی جیل گیا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ یہ عام جیل ہوگا ہم جیل میں بڑے خوش تھے بہت خوش تھے لیکن اس جیل کے اندر ایک اور جیل تھی رات کو حملے جائے جاتا تھا جو عمینا خان نے کیسہ سنایا وہ کیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایڈوائزر بنا دیں گے آپ کو منیسٹر بنا دیں گے آپ کو مالی مدد دے دیں گے میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو پٹ اس گوئنگ آن میں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویف فارورڈ ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میرے یہ تین الفاظ تھے میں نے کہا کہ بائی ہارڈ بائی مائن بائی سول وی آر وید امران خان دی چپٹر اس کلوز اس پہ بات ہی نہ کریں انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ جو ہونا ہے ہونے دو ابھی یہ لوگ ہمیں تعلیم سکھا رہے ہیں سیاست کی ہم بہت پڑے ہوئے ہیں سیاست ہماری ذین کی رہی ہے سیاست کا مطلب عبادت ہے سیاست کا مطلب منافقت نہیں ہے سیاست کا مطلب دو کا نہیں ہے سیاست کا مطلب جو یہ لوگ آج کل جو ہو رہا ہے ملک میں ہم نے تو ان لوگوں کو موقع دیا ہے آرنی کا سیاست سے کیا کام ہے میں آئی ڈبلیو کا نام سن کر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وٹیز آئی ڈبلیو میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہتے ہیں کہ انٹرنل ونگ پھر در فرس ٹائم ان میں مائی لائف پھر الیکشن کمپین کے دوران میرے پاس ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کرنل صاحب میجر صاحب بلا رہے ہیں میں نے کہا کہ ڈی ایس پی صاحب کرنل میجر کا میرے ساتھ کیوں کام ہے کہنے لگے کہ وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کمپین میں مصروف ہوں وہ ڈی ایس پی اتنے ڈی پریس تھے اتنے سپریس تھے وہ میری منت کرنے لگے میں نے اس کو گھر پہ بلایا وہ میرے گھر آئے میں نے اس کو سائٹ پر بٹھایا کمرے میں میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہتے ہیں کہ یار ہماری جان چھڑا ہو میں نے کہا کہ تم ڈی ایس پی ہو یا کوئی اور چیز ہو کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی ہو میں نے کہا کہ تم ڈی ایس پی نہیں ہو تم ایسی کوئی چیز ہو پھر میں نے کہا کہ میں آؤں گا لیکن میرے ٹائم کے مطابق اس نے کہا ہے کہ نہیں کل گیارہ بجے میں نے کہا کہ بالکل نہیں میں جب گیا ہوں ان کے پاس کرنل صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں میجر صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ میرا انٹریو لے رہے ہو کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہو رہے ہیں پھر آپ ایم پی اے بنیں گے پھر منیسٹریہ ہوں گی پھر یہ ہوگا میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کرنل نے مجھے وہ میجر نے مجھے اشارتاں تن کہا کہ کرنل صاحب عمران خان کے بڑے خلاف ہیں تو آپ ذرا اتیاط سے بات کریں میں نے کہا کہ کر لیتا ہوں بات پھر میں نے وہی الفاظ دھرائیں بائی ہارٹ بائی مائنڈ بائی سول تو کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ہم نے ریڈ کراس لگایا ہوا ہے میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی بول ہے اس وقت میرے الفاظ دیں کہ لیڈ دی پیپل مینڈیڈ بی پریویل دسیز دی اونلی آپشن آپ لوگ اپنی ڈومن میں رہیں ہمیں سیاست نسیقہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی وے فارورڈ ہی نہیں ہے آج تک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے یہ جو ہمیں سکا رہے ہیں کتنے جلسے انہوں نے کیے ہیں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ فلانا مارچ عمران خان نے کہا کہ ان کو ہم کانا بھی دے رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ آئے اسلام آباد میں انہوں نے درنہ بھی دیا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی کنٹینر نہیں تھا جب ہم جلسے پہ جلسہ منسوخ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے کون دل برداشتہ ہو نہ لگے آخر میں ہمیں اجازت مل جاتی ہے میں اس دن میں وزیرستان سے چلا ہوں جب ہم جلسے میں پہنچے ہیں ہمیں رستے کا بھی پتہ نہیں تھا سارے کنٹینر ہی لگے ہوئے تھے میں نے کہا کہ لوکیشن پہ چلتے ہیں لوکیشن پہ کیا چلیں سار جی اٹینشن پلیز اٹینشن پلیز اٹینشن سننے کی حمد کریں سننے کی حمد کریں سننے کی حمد کریں مجھے 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 بولنا پڑے گا جی میں میں کیا بولوں ادھر نہ بولیں نہیں میں نے بولنا ہے اور یہ سنتے جائیں برداشت کرتے جائیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور ان کی پریکٹس ہو رہی ہے میں فریش ایم پی اے ہوں ان کا بڑا تجربہ ہے یہ پہلے سے بھی اس ہاؤس کا حصہ رہے ہیں یہ ہمیں سنیں اور یہ سکھنے کی کوشش کریں تو میں میں ابھی یہ کباری پورزے جب تک باہر نکلیں گے نہیں کباری پورزے اور عوام کے منڈیٹ پہ جو جنون لوگ آئیں گے نہیں تب تک ہم جمہوریت کو صحیح مانوں میں اس ملک میں نافذ نہیں کر سکیں گے پہلے تو یہ صفائی ہونی چاہے کہ کون ہے عوامی منڈیٹ کا اور کون ہے جو عوامی منڈیٹ کے بغیر آیا ہوا ہے اور پیر سے میں اس پہ انسسٹ کروں گا کہ without having the mandate of the people they don't deserve to sit on the seat چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ it is better to be heard by the truth than to be comforted with a lawyer ہم سچ بولیں گے سچ کی بات کریں گے چاہے کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے ہم اس طرح کے compromise نہیں کر سکتے کوئی بھی ہو اس حسنے رہنا ہے عوام آخری طاقت ہے عوام کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھر سکتا عوام کی صحیح نمائنگی کے لیے ہم وقف بھی ہیں ہم آگے بڑھیں گے بھی عوام کے لیے عوام کے لیے لڑیں گے بھی اور عوام کے لیے مریں گے بھی یہی ہمارا راستہ ہے اس لیے تو اس house کو تقدس ہونا چاہے عوام ہم لوگوں کو respect دیتی ہے میں زیادہ نہیں بولوں گا میں نے کہا تھا کہ اختصار سے بولوں گا لیکن جو حال ہو رہا ہے ابھی میرے بھائی نے لکی مروت کی بات کی ہے لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے میرے حلقے میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو وزیرستان بہت ہارٹ سپار تھا ٹیرر سیمبل تھا میں پچھلے دن اس حدر سے آ رہا ہوں ایک سولجر نے میرا کارڈ دیکھا ہے میں نے کہا کہ یہ میرا ایڈنٹی کارڈ ہے اس نے کہا ہے کہ خانسیہ اب ادھر سے آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا کہ کیوں کس طرح سے سے جاؤں پھر میں نے اپنا دوسرا کارڈ دیکھایا ہے اس ہاؤس کا پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم تو اپنی آئیڈنٹیٹی دسگریس کرتے ہو تم تو اپنی آئیڈنٹیٹی کی بے عرمت ہی کرتے ہو میں پہلے آپ کو آئیڈی دکھا رہا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے ایم پی اے کی اجازت ہے تو یہ ملک صرف خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے ابھی اس پاکستان کے اندر ایک چوٹا سا پاکستان بنا ہوا ہے وہ چوٹا سا پاکستان کیا ہے آپ جب ادھر جائیں گے تو آپ کے لیے بہت نئی دنیا آپ کو نظر آئے گی اس میں بہت لش پشمہ ہول ہے اس میں ویسٹرن سٹائل ہے اس میں سب کچھ ایویلیبل ہے لیکن آپ ذرا باہر چرگانوں چوک پہ جاؤ چرگانوں چوک پہ جاؤ لوگوں کا حال دیکھو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے سپریشن ہے جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے بے روزگاری ہے غربت ہے بد امنی بھی ہے آخر ہم کیا کریں تو جناب سپیکر آخر میں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تک خان جھیل میں ہیں ہم آرام سے بیٹھیں گے بھی نہیں اور جو بھی جہاد کرنا پڑا اسی کے لیے ہم لڑیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے بھی جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں شکریہ بڑھیں گے شکریہ بڑھیں گے تو کل ہی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہی بیس کل بھی جاری رہے گی شکریہ بڑھیں گے شکریہ بڑھیں گے اسم پوری بسم اللہ رمان رحیم موسیقی